موسیقی موسیقی زیر مطالع کتاب کے دو عبواب کا ہم مطالع کر چکے ہیں اصل میں تو وہ ایک ہی مقالہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیعصد اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک ہے نبوت و رسالت کا اساسی مقصد بنیادی مقصد جو جملہ انبیاء و رسول کی بیعصد میں مشترک ہے اور ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیعصد کی تکمیلی اور امتیازی شان جس میں آپ منفرد دیں اور وہ اظہار و دین الحق احل الدین کل لہی کے عنوان سے قرآن مجید میں تین مقامات پر بیان ہوا اب ہم دوسرا مقالہ جو ہے اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں انقلاب نبوی کا اساسی منحاج یہاں بھی ذہن میں رکھئے کہ انقلاب کے بھی مراحل کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ اساسی دوسرا تکمیلی بلکل جس طرح مقصد بیست انبیاء میں ہم نے دیکھا لیکن یہ کہ یہاں یہ قیاس صرف جو ہے ظاہری ہے باقی اس میں فرق ہے لیکن صرف لفظی جو ہے وہ مشابہت ہے اساسی اور تکمیلی تکمیلی مراحل تمام انقلابات کے ایک ہی ہیں اس میں صرف پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ انقلاب کی ڈیفنیشن کیا ہے انسان کے اجتماعی نظام زندگی کے کسی بنیادی پہلو میں کوئی بنیادی تبدیلی ورنہ لفظی معنی تو انقلاب کے بدل جانا اخلاقی انقلاب روحانی انقلاب علمی انقلاب سماجی انقلاب فوجی انقلاب یہ انقلاب تو کسی بھی لفظ کے ساتھ ایڈ کر دیجئے کسی بھی تبدیلی کے لیے انقلاب ہو جائے گا ریولیوشن ہر ایک شہ کا جو ہے وہ ایک خاص مفہوم ہوتا ہے ہر اسطلاح کی کونوٹیشن ہے تو انقلاب سے مراد کیا ہے انسان کی حیات اجتماعیہ اس کے جو تین گوشے ہیں سماجی یا معاشرتی اقتصادی یا معاشی اور سیاسی اس کو ملی کہلیں سیاسی کہلیں دستوری کہلیں مملکتی کہلیں ان میں سے کسی ایک گوشے میں کوئی بنیادی تبدیلی ہو تب وہ انقلاب کہلائے گا اس کی ایک بہت بڑی میں نے مثال دی ہے بعض اپنے مدامین میں شاید اس میں بھی آئے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی کہ پوری رومن امپار نے بایک وقت اپنا مذہب تبدیل کر لیا کونسٹنٹائن ایمپرور عیسائی ہو گیا اور پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی اسے آئے تک انقلابات عالم کی فیرست میں درجنی کیا گیا یہ کہ عقیدے میں تبدیلی ہو گئی باقی سیاسی نظام وہی سواجی نظام وہی کیونکہ کرسچیلیٹی اس وقت محروم کی جا سکی تھی کسی قانون سے شریعت اس میں سے نکالی جا چکی تھی تو کوئی بھی تبدیلی نہیں سوائے ایک عقیدے کی تبدیلی ڈاغما بدل گئے اسے انقلابات کے فیرست میں آپ شامل نہیں کرتے اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ تصور جدید دنیا کا وہ یہ ہے کہ عقیدہ عبادات اور کچھ سماجی رسومات یہ انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق معاملات ہیں پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہے کوئی بچہ ہوا ہے کیا کیسے خوشی منائیں یہ ایک سوشل کسٹم ہے عقیقہ کریں مبتسمہ دیں کیا کریں کیسے کریں یہ کرنے جیسے مرضی اسی طرح آدمی فوت ہو گیا ہے اب اس کی ڈیڈ باڈی کا کچھ دک کچھ تو کرنا ہے اسے انسنریٹ کریں جلائیں اس کو دفن کریں اس کو کچھ اور کریں کیا کریں ایک خدا سو خدا دس خدا کوئی خدا نہیں جیسے بھی آپ چاہیں جس کو چاہیں پوجھیں جس طرح چاہیں پوجھیں تو ڈاغما ریچولز اور کچھ سوشل کسٹم یہ گویا کہ انسان کی انفرادی زندگی ہے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں کوئی اس سے فرق واقع نہیں ہوتا اسے انقلاب نکا جائے سماجی نظام معاشی نظام سیاسی نظام اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو انقلاب کے لائے اس اعتبار سے فرنچ ریولیوشن کالیفائیز تو بی ای ریولیوشن اس لئے کہ سیاسی نظام بدل گئے بولشوک ریولیوشن اپنا شیعہ کالیفائیز تو بی کال ای ریولیوشن اس لئے معاشی نظام بدل گیا اس اعتبار سے ایرانی ریولیوشن آلسو کالیفائیز بادشاہت کا دور ختم ہو گیا ایک تھیوکریسی ایک مذہبی تبتے کی حکومت قائم ہو گئی اسے بھی ریولیوشن کہا جا سکتا تو یہ جو بنیادی جو تین ایسپیکٹس ہیں کالیکٹیو لائف کے اس میں سے کوئی تبدیلی کسی ایک حصے میں بھی ہو جائے لیکن بنیادی تبدیلی ہو تو وہ انقلاب ہے اس انقلابی عمل کے تکمیلی مراحل ہمیشہ ایک رہے اساسی مراحل میں فرق ہوگا اساسی مراحل کیا ہیں کوئی نہ کوئی انقلابی نظریہ ہوگا جس پر کہ اس انقلابی عمل کا آغاز ہوگا وہ کوئی فلسفہ ہوگا کوئی میٹا فیٹکس ہوگی کوئی نہ کوئی نظریہ ہوگا وہ ہر انقلاب کا اپنا نظریہ ہے پھر اس نظریہ کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا جمع کر کے پھر ان کو معاشرے کے ساتھ ٹکرایا جائے گا اس ایکزیسٹنگ سسٹم کے ساتھ جو ہے تصادم ہوگا پھر اس میں جو بھی مراحل آئیں جانے بھی دینی پڑیں گی یہ مراحل جو ہے بعد کے یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی ہوں گے ہر انقلاب کے لئے نظریہ مختلف ہوگا نظریہ کے اعتبار سے شخصیتوں کی تیاری مختلف ہوگی اس مین پاور کو کیسے ایکوائر کیا جائے حاصل کیا جائے جس سے کہ انقلاب برپا کرنا ہے اس کی تربیت کیسے کی جائے اس سے تیار کیسے کیا جائے یہ دو طریقے ہوں گے جو مختلف ہوں گے ہر انقلاب کے جو کہ اس کے اپنے نظریہ کے متناسب ہوں گے اس کی مناسبت سے ہوں گے باقی آگے تو وہی ہوگا ارگنائزیشن ہوگی ارگنائزیشن کے ساتھ پیسیو ریزیسٹنس ایکٹیو ریزیسٹنس اور پھر آرگ کانفیٹ جہاں تک بھی معاملہ جائے اور پھر یا تخت یا تختہ یا انقلابی جماعت اور قوت انیہیلیٹ کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے یا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنا نظام بدلتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں زمام حکومت آتی ہے اس لیے یہاں پہ لغز استعمال کیا اساسی منحج یہ سن ستکتر میں میں نے شام حمدرد میں مقالعہ پڑھا تھا آج سرسری سا مشروع سے دیکھ رہا تھا تو مجھے بارہ پھر وہی جذبہ تشکر جو ہے قلب کی گہرائیوں سے نکلا کہ بہت ہی مختصر الفاظ میں لیکن بہت جامع بحث جو ہے وہ اس میں جو ہے قلم بند ہو گئی ہے اور اس کا ہم اب متعلق کر رہے ہیں سلسلے وار اتفاقاً میں نے لکھا ہوا اس کتاب کے دیباچے میں یا تقدیم میں کہ جس دن میں نے یہ مقالعہ پڑھا تھا وہ بارہ ربی الاول کا دن تھا اور یہیں انٹر کون کہلاتا تھا انٹر کانٹیننٹل ہوتل میں جیسے آج کل بیشام ہم دلت کی تقریبات ہوتی ہیں تو تحریری صورت میں اگرچہ اس سے پہلے میں اس موضوع پر ایک تقریر تو کر چکا تھا لیکن تحریری شکل میں یہ سن ستتر میں بارہ ربی الاول کو پیش ہوا چلیں اب اس میں ہر دیس کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے عام دعائیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائی انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی تحقیر و توہین ہوگی اصل میں یہاں ایک بڑی بنیادی بحث کر لیجے ہمیں اصل میں جدید ذہن تک پہنچنے کے لیے یا اپنی بات پہنچانے کے لیے ابلاغ پہنچانا اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے جدید ترمینالوجی کو استعمال کرنے کے اس لیے کہ جدید ذہن اس ترمینالوجی کے حوالے ہی سے بات کو سمجھ پائے گا اگر ہم اپنی استلاحات ہی کو لے کر بیان کرتے رہیں گے تو ابلاغ نہیں ہوگا ہم سمجھے گے ہم نے اپنی بات کہہ دی ہے لیکن بات مخاطب کے ذہن تک نہیں پہنچے گی لیکن دوسری طرف خطرہ بھی موجود ہوتا ہے جدید استلاحات کے استعمال میں اس لیے کہ ہر جدید استلاحات کوئی نہ کوئی اپنے اندر کونوٹیشن میں ایسا پہلو رکھتی ہے کہ جو ہمارے اس پورے تصور میں فٹ نہیں بیٹھتا مثلا آئیڈیالوجی اب آئیڈیالوجی آئیڈیا سے ہے آئیڈیا ذہن کی پیداوار ہوتا ہے تو ایمان کو آئیڈیالوجی کہا جائے تو یہ ایک اعتبار سے غلط ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس کو دوسروں تک جو آئیڈیالوجی کے لفظیں واقف ہیں پہنچانے کے لیے قریب قریب لانے کے لیے اس کے سوا کوئی اور لفظ آپ نہیں استعمال کر سکے اسے فلسفہ کہیں آئیڈیالوجی کہیں ایک فلوسفی کہیں ایک ویلٹین شوانگ کہیں جو بھی کہیں کہنا پڑے گا کچھ نہ کچھ تب وہ بات وہاں پہنچے تو اصل میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید سلیمان ندبی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی تحریک کے ابتدائی دور میں ایک شدرہ لکھا تھا معارف میں جو ان کا پرچہ تھا اور انہوں نے تنقید کی تھی کہ اسلام کے ساتھ لفظ تحریک کا استعمال مناسب نہیں ہے اصولاً بات صحیح تھی اب تحریک فلاں مومنٹ فلاں مومنٹ کومنس مومنٹ نازی مومنٹ فلاں مومنٹ اب مومنٹ کے حوالے سے کوئی تصورات ذہنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ لفظ تحریک استعمال کریں گے مومنٹ استعمال کریں گے تو لا محالہ وہ تصورات بھی وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جبکہ اسلام کے ساتھ ان تمام تصورات کی مناسبت نہیں ہے اس لیے لیکن دوسری طرف ضرورت ہے کیا اسلام کا ایک جامی تصور ہے اسلام کو ایک وذہب بنا کر رکھ دیا گیا ہے صرف وہ انفرادی زندگی سے متعلق کر دیا گیا ہے وہ اجتماعی نظام سے بحث ہی نہیں کرتا اجتماعی نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اب اس کے لیے اگر اسلام کے اس پہلوں کو لوگوں کے سامنے لائیں گے تو آپ کو اس کو ایک مومنٹ ایک تحریک کے حوالے سے پیش کرنا ہوگا تو باتیں دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور اس میں جو میں نے نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت یا تحریک کو یا جو بھی اس کے لیے جد و جہد کرے جو بروح ابتدان تو جنید استلاحات کو استعمال کرنا چاہیے لیکن پھر اپنے جو متوسلین ہوں منسلک لوگ ہوں انہیں رفتہ رفتہ ان استلاحات سے نکال کر قرآن اور سنت کی اصل استلاحات تک پہنچا دینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جو اس انقلاب منہج انقلاب نوی کے موضوع پر پھر میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو کچھ قسطیں اس کی آبی گئیں تھیں نوائے وقت میں لیکن تکمیل نہیں ہو سکی اس کی اس میں میں نے سب سے پہلے اسی پر بحث کی کہ یہ استلاحات جو ہیں اب ہم جب اسلامی انقلاب کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کی استلاحات ہیں اظہار و دین الحق علد دین کل ہی وہ جو ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کتنے کچھ محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے قرآن کی استلاح تکبیر رب یکونت دین و کلہو للہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اقامت دین اب یہ استلاحات جو ہیں لوگوں کو سمجھانا پڑھانا اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی ابتدان اسلامی انقلاب اسلامی نظام کا قیام جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں لیکن اس پر انحصار نہیں ہونا چاہیے اگر یہی رہا اورنا بچھونا یہی رہا تو کارکونوں کے ذہنوں کے اندر پھر غیر شعوری طور پر غلط تصورات بھی آتے چلے جائیں گے کوشش ہونی چاہیے کہ پھر جو بھی اس جماعت یا تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ ہوں انہیں تدریجاً ان کو لے آیا جائے قرآنی استلاحات کی طرف اسی معنی میں یہ لفظ انقلاب کے استعمال پر میں نے یہ بات کہی ہے کہ دائی انقلاب کہا جائے حضور کو تو اب دائیان انقلاب کے فیرست میں کھڑے ہو جائیں گے وہ اور یہ گویا کہ آپ کی توہین ہوگی اگر مارکس اور لینن اور والٹیر اور روسو اور فلان اور فلان اور آیت اللہ خمینی یا کوئی اور ان کی فیرست میں لے آکے کھڑا کر دیا جائے حضور کو تو یہ ایک توہین ہو جائے گی وہ منصب نبوت اور رسالت کی شانی بلکل اور ہے اس پہلو سے اگر عام دائیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے حضور کو ایک دائی یا انقلاب کہا جائے تو یہ آپ کی توہین و تحقیر ہوگی لیکن واقعہ یہ ہے اب اس کے برقس کہ اس میں بھی ہر جیس کسی شک و شبیہ کی گنجائش نہیں کہ دائی انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر بے تمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کا کامل مصداق اگر کوئی ہے تو وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کامل کی وضاحت بعد میں آئے گی کیوں میں کہہ رہا ہوں کامل مصداق اس کے لئے دلائی دوں گا لیکن یہ کہ اس کا کامل اطلاق اگر ہوتا تو وہ صرف حضور پر ہے لیکن حضور کو دائی انقلاب کہے تو یہ آپ کی تحقیر اس میں مجھے یاد آیا کہ غالبا برنارد شاہ نے کہا تھا گاندھی کے بارے میں he is a saint among politicians and a politician among saints کہ وہ درویشوں میں ایک سیاستدان ہے اب اس کی زندگی کے دونوں رکھتے درویشی فقیری اور ایک اچھاں لپیٹی ہوئی ہے ننگے بدن ہے ننگے پاؤں ننگے بدن ننگے سر ننگے بدن وہ سب کچھ جو ہے آپ نے سنا ہوگا تو اسی طریقے سے وہ فقیر جو ہے وہ بکری لیے ہوئے بکنگم پیلنس میں بھی گیا تھا تو بکری ساتھ لے کر گیا تھا اس لئے کہ بکری کے دودھ کے سوابانے کچھ کھانا نہیں پینا نہیں لیکن یہ کہ پولیٹیشن بھی بہت تھا تو he was a saint among politicians and a politician among saints اب جو سادو اور جو فقیر پھرتے ہیں وہ اس طرح کبھی نہیں ان میں رکھا جائے تو وہ ممتاز ہو جائے گا کہ وہ سیاستدان ہے سیاستدانوں کی پھر اس میں رکھا جائے تو وہ ممتاز نظر آئے گا پھر وہ ایک فقیر اور درویشہ بھی ہے تو he is a saint among politicians and a politician among saints اس معنی میں میں پھر وہی کہوں گا کہ اس میں یہ کہ بلا تشویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ بہمارے نزلیق بغرض تفہیم و افعام تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے لیکن ورنہ مناسب نہیں ہے he is a revolutionary among prophets and a prophet amongst politicians and a revolutionaries دائیانِ انقلاب کی فیرس میں وہ آتے ہیں تو ممتاز ہو جائیں گے کہ آپ نبی تھے رسول تھے اور رسولوں اور نبیوں کی جماعت میں ممتاز ہو جائیں گے کہ آپ نے ایک انقلاب برپا کیا تو گویا کہ he is a revolutionary among prophets and a prophet amongst revolutionaries تو یہ بات ہے کہ دونوں پہلوں کو پوری طریقے سے اس کا احاطہ کر لیتی اچھا وہ کیا سبب ہے کہ بتمام و کمال اس لفظ کا بصداق صرف حضور کی ذات ہے اس لیے کہ تاریخ انسانی کے دوران اور جتنے بھی انقلاب آئے وہ بشمول انقلاب فرانس و انقلاب روس سب کے سب جزوی تھے اور ان کے نتیجے میں حیات انسانی کے صرف کسی ایک ہی گوشے میں تبدیلی رنما ہوئی جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاست و حکومت میں اور انقلاب روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم دنیا میں برپا کیا اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رنما ہوئی اور عقائد و نظریات علوم و فنون قانون و اخلاق تہذیب و تمدن معاشرت و معیشت اور سیاست و حکومت الغرض حیات انسانی کا کوئی ایک گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا میں بلکہ اپنی تقدیروں میں یہ الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ یہاں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا شعبہ یا کون سا ایسپیکٹ انسانی زندگی کا جو بغیر بدلے رہ گیا ہو توٹل چینج دن رات کے انداز بدل گئے شخصی اخلاق بدل گئے نظریات بدل گئے عقائد بدل گئی بہے ہر شئے اچکے چور ڈاکو جو ہے وہ معلی میں اخلاق بن گئے ایک قوم جو جس کا کلیے اسم علم ہے امیین انپڑ قوم اس وہ قوم معلم بن گئی دنیا کی نئے نئے علوم کی موجد بن گئی جہاں کوئی نظم و ضبط سرے سے تھائی نہیں قومن لدہ جھگڑالو قوم کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور جھگڑا شروع ہو گیا تو لسن بعد لسن چل رہا ہے وہ پورا جزیرہ نمائے عرب امن کا گہوارہ بن گیا جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک عورت جو ہے سناس سے حضر موت تک سفر کرے گی اور اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہو تنہا عورت سفر کرے کوئی خوف نہیں ہو یہ امن اور ایسا نظم کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ایک امیر کے پیچھے ایک امام کے پیچھے اور جیسے کہ کوئی ملٹری ڈرل ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے وہ منظر ایسا نظم عبادات جیسا مسئلہ جو ہے اس کو بھی اتنا منظم کر دیا تو زندگی کا ٹوٹل ریولوشن جسے کہا جائے گا ہیومن لائف کا جس میں کہ انفراضی زندگی کے سارے گوشیں بھی بدل گئے اور اجتماعی زندگی کے سارے گوشیں بھی بدل گئے تو اس کے تو کوئی اور مثال دنیا کے انقلابات میں ہے ہی نہیں دوسرا پہلو مزید بران اس اعتبار سے بھی نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر بھی پیش کیا ہو پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو پھر تنظیمی مراحل بھی خود ہی تے کیا ہو اور پھر اس انقلابی جد و جہد کو کشمکش اور تصادم کے جملہ مراحل سے گزار کر خود ہی کامیابی سے ہم کنار بھی کر دیا اب یہ مختلف مراحل پر اتنے مختلف تقاسیں ہیں کہ ان کو پورا کرنے والا کوئی ایک شخص تو نہیں ہو سکتا ایک مبلغ اور دعی کے کچھ اور تقاضے ہیں اور ایک سے پیسالار کے کچھ اور تقاضے ہیں ایک سٹیٹسمنٹ کے کچھ اور تقاضے ہیں تنظیم کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں انفرادی تذکیہ کے کچھ اور تقاضے ہیں اور بہت سے تقاضے ایک دوسرے سے متصادم ہیں کسی بھی انسانی شخصیت میں ان تمام تقاضوں کا یقجہ ہو جانا تقریباً وہ حال ہے تو میرے نزدیک تو خود حضور کی شخصیت اس اعتبار سے ایک موچزہ ہے کہ یہ تمام براہیں وہی دعائی بھی ہے وہی مکہ کی گلیوں میں وہ لا الہ الا اللہ کی صدایں بھی بلند کر رہا ہے وہی ہے کہ پھر غنین اور بدر کے اندر جو ہے وہ لشکروں کی قیادت فرما رہا ہے وہی ہے کہ وہ فوت آ رہے ہیں تو ان سے گفتگو ہو رہی ہے وہی ہے کہ جو ٹریٹیز جو ہے کنکلوڈ کر رہے ہیں اور اس کی ٹرمز لکھوا رہے ہیں اب وہ چاہے میساق مدینہ ہو جو جہود کے ساتھ ہوا یا سولہ حدیبیہ ہو بعد میں لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ کس طرح شاہکار ہے تدبر کا اور انسان کی سٹیٹس مینشپ کا یہ منگومری وارٹ سے پوچھ گیا محمد ایڈ مدینہ میں جب وہ لکھتا ہے تو یہ چیزیں جمع ہو جانا جو ہے کہ تمام مراحل اول تا انتہا ایک ہی فرد قیادت کر رہا ہو اس کی کوئی مثال نہیں تیسری بات جو شاید یہاں پر نہیں آسکی اسے بھی ایڈ کیجئے کہ یہ تو مراحل انقلاب جو ہے کئی جنریشنز میں جا کر تیہ ہوتے ایک جنریشن ایک جنریشن ہے ٹونٹی ایئرز اور اس میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی اس کی بھی کوئی مثال تاریخ انسانی میں موجود نہیں آگے یہاں لکھا ہوا ہے کون نہیں جانتا کہ انقلاب فرانس اس فکر کے نتیجے میں رونما ہوا جو والٹیر اور روسوں ایسے بیسیوں مصنفوں کی تعلیفات کے ذریعے تخلیق پایا اور پھیلا لیکن انقلاب عملا کچھ عوباش لوگوں کے ہاتھوں برپا ہوا اس کی بیفریل رہنمائی میں ان مفکرین کا کوئی حصہ نہیں وہ صرف یہ پین ان پیپر لکھ سکتے تھے وہ انٹیلیکچولز تھے لیکن یہ کہ میدان میں آکے لیڈ کرنا یہ ان کے بسکر ہوگی نہیں تھا اسی طرح انقلاب روس کی اساس اس فکر پر قائم ہوئی جو مارکس نے اپنی شورہ آفاق تصنیف داس کیپٹل کے ذریعے پیش کیا لیکن خود مارکس کی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی اس انقلاب کے برپا ہونے عملا برپا ہونے کا انقان پیدا نہ ہو سکا اگرچہ بعد میں ایک فعال شخص لینن نے اس فکر کے ذریعے انقلاب برپا کر دیا وہاں بھی بالشویکس بھی تھے مالشویکس بھی تھے ان کی آپس میں پھر کشمکش بھی ہوئی ہے بلکل بائی چانس جو ہے ایسا صورت بن گئی ہے کہ وہ لینن جو ہے میدان میں آگیا اسے موقع نہیں جائے تو یہ بھی آپ کو پتا چلا کہ وہ چاہے وہ انجلز تھا اور چاہے مارکس دونوں نے ایک فکر جو ہے اس کو تو وہ کو آتھرز کہے جا سکتے ہیں اس فکر کے لیکن یہ کہ انہوں نے تو کسی گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کیا ان کی زندگی میں ہوا ہی نہیں جہاں وہ رہے وہاں آخری وقت تک بھی نہیں آیا یعنی نا وہ تو یا تو جرمنی میں بیٹھ کر انہوں نے کام کیا تھا اور یا پھر انگلستان میں وہاں تو وہ انقلاب آیا ہی نہیں آیا ہے پروس میں آیا اس پس منظر میں دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک نہایت محیر العقول کارنامہ اور حد درج عظیم موجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرما کر کل تئیس برس میں اور وہ بھی شمسی نہیں قمری انقلاب اسلامی کی تکبیل فرما دی اور ایک وسیع و عریض خطے پر دین حق کو اپنے سماجی معاشی اور سیاسی دھانچے سمیت بالفعل قائم و نعافذ کر دیا فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَفِدَاهُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا تیسری بات میں نے جو نوٹ کی ہے وہ شاید آگے آ رہا ہے لیکن یہ کہ اس کا اس طریقے سے نہیں کہ یہ تین نوٹس علالہ کر لیجئے نمبر ایک ٹوٹل ریولیوشن کی واحد مثال نمبر دو واحد مثال کہ جس میں ریولیوشن کے تمام مراحل پر شخص واحد نے رہنمائی کی تیسرے یہ کہ دیوریشن کے اعتبار سے ون لائف سپین ون ہیومن لائف سپین میں تمام مراحل مکمل ہو گئے اس کی کوئی مثال دوسری موجود نہیں لہذا دعائی انقلاب کے الفاظ اگر بتمام و کمال کسی پر اپلائی ہوتے ہیں تو وہ صرف حضور کی ذات ہیں اگرچہ عام دعائیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے آپ کو اگر یہ القاب دیا جائے یہ ان الفاظ سے آپ کو یاد کیا جائے تو یہ آپ کی توہین ہو جائے گی اب بتا ہی ایک فرق نوٹ کیجئے میں آج سوچ رہا تھا کہ اس کی اس میں کمی رہ گئی ہے اس لیے کہ باقی دعائیان انقلاب نے اپنا انقلابی فکر خود پیدا کیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گمن تھا یہ ایک عملی جو ہے فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے وہ فکر جو بھی ہے وہ آپ پر ریویل کیا گیا وہ ریویل نالج ہے وہ ایکوائر نالج نہیں ہے اگرچہ جو بھی ایک ہو سکتا ہے یعنی فلسفیانہ فکر کے جتنے مراحل ہیں حضور اس سے گزر چکے تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ اپنی تفصیل کے ساتھ وہ پورا فکر جو ہے وہ آپ کے لیے دیا گیا ہے وہ آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے جبکہ بقیہ جو انقلاب کے دائی تھے وہ فکرین تھے ان کے وہ اپنے ذہن کی پیداوار تھے ان کے اپنے فلسفے تھے ان کے اپنے نظریات تھے چاہے وہ مارکس کا معاملہ ہو چاہے والٹی اور روسو کا معاملہ ہو اگلا پائنٹ جو بلے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہی لائف سپین میں یہ تمام انقلاب کا پروسس مکمل ہونے کی وجہ سے پیس آف ایونٹس جو ہے وہاں بہت تیز ہے اس پیس آف ایونٹس کے اندر اس کا تجزیہ کرنا مہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس کو مراحل کے اندر تقسیم کیا جا سکے اور خاص طور پر وہ جو اس میں تصادم کے مراحل ہیں وہ اتنے نمائع ہو گئے کہ اساسی منحاج پر جو ہے غور و فکر نہیں ہوا یہ دوسرا نکتہ ہے کہ جو بہت اہم ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے مولانا منادر احسن گلانی رحمت اللہ علیہ کہ ایک جو چھوٹی سی کتاب ہے سیرت النبی پرن نبی الخاتم ہے بہت چھوٹی لیکن بالکل اس میں ایسے نکات ہیں جو بڑی بڑی زخیم کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے اسی طریقے سے یہ جو چند نکات سامنے آ رہے ہیں سیرت النبی کے بارے میں اس چھوٹے سی کتابچے میں اس پر آپ غور کریں گے تو جو یہ حرقی پہلو ہے اسلام کا اس کے اعتبار سے یہ نکات بہت اہم ہے وہ تئیس میں سے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو جزیرہ نمائے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہے وہ بیس میں ہو گئی سن آش میں ہو گئی یہ تو اصل میں پھر اگنا فیس جو ہے بقیہ تین برس جو دھائی برس ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اصل میں اس انقلاب کی بین اللقوامی سطح پر تصدیر الانقلاب ایکسپورٹ کرنے کا مرحلہ ہے ساتھ ماہ مرحلہ چھے جو برحلے ہوتے ہیں کسی انقلاب کی تکمیل کے وہ تو بیس برس پر پورے ہو چکے ہیں بعد میں یہ ہے کہ تصدیر الانقلاب اس لیے کہ میں نے یہ چیز کہیں اور لکھی بھی ہے کہ کسی ٹرو ریولیوشن کے لیے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹ ہو اگر ایکسپورٹ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ نیشنلسٹک کوئی اس کا ایلیمنٹ ہے جس نے اس کو کسی باؤنڈریز کے اندر باندھ کر رکھ دیا ہے اور اس عطبار سے ایرانین ریولیوشن وہ ٹرو ریولیوشن کی تعریف پر پورا نہیں اتر پایا ساری ایٹمٹس اس کی کوشش ناکام ہو گئی اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اس لیے کہ ٹرو ریولیوشن تو لازم ایکسپورٹ ہوتا ہے فرنچ ریولیوشن ایکسپورٹ ہوا پوری دنیا کے اندر اس کا جو ہے جس کو بھی آپ کہیں گے اس کے اثرات جو ہے پھیلتے چلے گئے بولشوک ریولیوشن نمالوں کہاں سے کہاں لیٹن امریکہ پہنچ گیا اور کہاں پہنچ گیا ہر جگہ پہنچ گیا تو ٹرو ریولیوشن جو ہے وہ لازمان وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کی تصدیر ہوتی ہے وہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہے اور یہ اس کا لکمس ٹیسٹ ہے تو حضور کا بھی انقلاب جو ہے وہ جزیرہ نمائے عرب کیا تک نہیں رہ سکتا تھا پھر اسے جانا تھا اور اس کا جو ساتھویں مرحلہ ہے یہ جو انقلابی پروسس کا ہے اس میں تین برس لگے ہیں برنہ جزیرہ نمائے عرب میں تو آپ میکسیمم سن نو میں کہیں گے کہ بات پوری ہوگا ایک فرد واحد کی مختصر سے زندگی کے بائیس سالوں میں تاریخ انسانی کے عظیم ترین اور ہمہ گیر ترین انقلاب کے از ابتدا کا انتہا جملہ مراحل تیہ پا جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آن حضور کی حیات طیبہ کے دوران حالات و واقعات کی رفتار اتنی تیز اور انقلابی عمل کا زور ٹیمپو اتنا شدید نظر آتا ہے کہ صیرت متحرہ کے مطالعے میں بالعموم نگاہیں صرف تصادم اور کشمکش کے مختلف مراحل اور مظاہر میں اُلچ کر رہ جاتی اور جس طرح کسی زور شور سے بہنے والی پہاڑی ندی کو دیکھتے ہوئے انسان بالعموم اس کی سطح کے حیجان و اشتراب ہی سے مبہوط سا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی گہرائی کے بارے میں سوچنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا اسی طرح انقلاب نبوی کا اساسی منحاج بھی نگاہوں سے اوجر رہ گئے اچھی تشمیح ہے یہ وہ کیونکہ اساسی منحاج تہہ کے اندر ہے بنیاد میں ہے تو پہاڑی جو ہے دریا کنھار کو آپ دیکھیں یا دریا سوات جو اوپر کے علاقے میں جا کر ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ اوپر سے جو لہروں کا زور شور ہے تو وہ آدمی اسی کو دیکھتا رہتا ہے اس کو اندازہ کبھی سوچنے کا موقع نہیں ہوتا کہ اس کا گہرائی کتنی ہوگی اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب آمیس انقلابی عمل کا ٹیمپو جو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اس کا وہ جو اساسی پہلو ہے اس پر نگاہیں جو ہے وہ مرتقید اور مرکوز نہیں ہوئی بلکہ وہ تصادم کے مراحل جو ہے وہی زیادہ لوگوں کی نگاہوں میں آئے اسی طرح انقلاب نبوی کا اساسی منحاج بھی نگاہوں سے اوجر رہ گیا ہے چنانچہ اول اول تو سیرت متحرہ سے متعلق جو مواد جمع ہوا تھا وہ تھا ہی سارے کا سارا مغازی پر مشتمل مغازی جو ہے غزوات کی تفصیل اس پر پہلی کتابیں جو لکھی گئیں تا حال بھی سیرت مبارکہ کے متعلقے میں اصل توجہ مرتقید رہتی ہے ہجرت سے پہلے کی پیسیل ریزیسٹنس پر جس کے اہم نقوشیں تمام مسلمانوں پر بالعموم اور غلاموں پر بالخصوص شدید بہیمانہ تشدد پرسیکیوشن ہجرت حبشا شعب بنی حاشم یوم تائف فیصلہ قتل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کاشانہ نبوت غار سوت اور تعاقب سراقہ ابن مالک اور ہجرت کے بعد کے اخدام اور ایکٹیو ریزیسٹنس پر جس کے اہم اور نمائی نشانات ہیں پریش کی معاشی ناکہ بندی بدر اہود اور احضاب کا مسلح تصادم جس میں آردیز وقفہ ہوا صلح حدیبیہ سے جس کے ختم ہوتے ہی تصادم دو گونہ ہو گیا یعنی اندرون عرب بھی جس کے اہم نقوش ہے فتح خیبر فتح مکہ اور غزوہ ہنین اور بیرون عرب بھی جس کے نمائی نشانات ہیں غزوہ اضموتہ اور سفر تبوک یہ ایک پیراگراف میں پوری صیرت جو ہے اس کے اہم جو لینڈ مارکس ہیں وہ آگئے ہیں لیکن نگاہ اسی کے اوپر جمعی ہوئی ہے حضرت اکبرالعبادی کے اس حد درجہ سلیس لیکن نہایت پرمانی شعر کے مصداق کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرہ پہلے اب غارِ حرہ میں حضور کی خلوت گزینی غور و فکر آپ کا تفکر و اعتبار اس کا تذکرہ کسی ایک سطر میں ہو جائے گا صرف اس کی اہمیت کا کوئی حساب نہیں لیکن غزوہِ بدر کی پورا کوئی چپٹر جو ہے پورا کا پورا ملے گا تفاصل ملے گا لیکن یہ کہ نگاہوں میں اگر یہی بڑھ سوال یہ ہے کہ وہ تین سو تیرہ آدمی آئے کہاں سے تھے اصل مسئلہ یہ ہے وہ تین سو تیرہ ہوتے نہ تو غزوہِ بدر کیسے ہو جاتا وہ چھے لاکھ تھے ایکسوڈس کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن میں سے کم سے کم کب سے کم على الاقل کم سے کم پچاس ہزار تو ہوں گے جوان جنگ کرنے کے قابل کیا بارہ میں ایک بھی نہیں ہوگا میں تو سمجھتا ہوں کم سے کم ایک لاکھ ہوگئے لیکن بودے تھے کورا انکار کر دیا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو ہم تو یہی بیٹھے تو غزوہِ بدر کی نوبت ان کی زندگی میں نہیں آئی ان کا غزوہِ بدر تین سو برس بعد جا کر ہوا ہے اور وہ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ اس کے بعد سے ان کی خلافتِ راشدہ کا اصل دور شروع ہوا ہے اور وہاں بھی تین ہی ہیں خلافتیں کے جو مستقل اور متفق علیہ ہیں اس کے بعد تقسیم ہو گیا معاملہ تعلوت دعوت سلیمان علیہ السلام اس کے بعد حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں مملکہ تقسیم ہو گئی بارہ وہ ایک علیہ دا بات ہے وہ تو میں نے جیسا کہا کہ کاربن کاپی مجھے تو نظر آتی ہے فصل صرف یہ ہے کہ ہماری خلافتِ راشدہ متصل ہے حضور کے ساتھ سیرتِ متحرہ کے ساتھ ہی خلافتِ راشدہ ہے حضور کا زمیمہ ہے بالکل علیکم بسنتی و سنت الخرفائی راشدین البہدیین بالکل جڑے ہوئے وہاں کی خلافتِ راشدہ میں اور رسول کے درمیان تین سو مرس کا فصل ہے تو وہ ایک فرق ہے لیکن یہ کہ بارہ وہ کیوں ہو گیا اس لیے کہ یہاں پر تین سو تیرہ پیدا ہو چکے تھے ان کو تربیت دی جا چکی تھی ان کا تسکیہ ہو چکا تھا ان میں للاحیت پیدا ہو چکی تھی وہ بغیر ہتھیاروں کے لڑنے کے لیے تیار تھے وہ کیا ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی واقعیتاً بے تیغ ہی تھے ان کے پاس بہت کم تلواریں کوئی نیزے نہیں کچھ نہیں لڑنے کو تیار ذوق شہادت ہے اس سے سرشار یہ تین سو تیرہ جو پیدا ہوئے جس پروسس سے وہ ہے اساسی منحاج تین سو تیرہ کو فتح حاصل ہو گئی ہے اس کا آپ سارا تقابل کر لیجئے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں چلے جائیے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ وہ تین سو تیرہ کیسے آئے ہاو ٹو پروکیور دن ہاو ٹو ٹرین دن ہاو ٹو آرگنائز دن یہ ہے اصل کام تو اس میں صرف ایک استیارے کے طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ کیفیت ہے جو غزبہ بدل میں سامنے آتی ایک وہ جو غارہ حراق کے اندر آپ کا وہ سوچ و بیچار اور تفکر اعتبار کا مرحلہ تھا تو اکبرالعبادی نے ان دونوں کو کنٹراسٹ دکھایا ہے تو میں اس کے حوالے سے صرف کنٹراسٹ دکھا رہا ہوں کسی بات تھا کہ سرفروشی جانفشانی قربانیاں عیسار یہ تو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ایسے لوگ کہاں سے آئے کیسے تیار کیے گئے ہاو ٹرینڈ پہلے بلکہ یہ کہ کیسے انہیں حاصل کیا گیا ہاو ٹرینڈ شکار کیسے کیے گئے جیسے حضرت مسیح کا قول میں نے آپ کو سنایا کئی بار کہہ بچھلیوں کا شکار کرنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں تو وہ انسان شکار کیے ہیں پہلے پھر ان انسانوں کو تیار کیا ہے پھر کہیں آکے تصادم کا مرحلہ آیا غور کرنا چاہیے کہ آن حضور کی عظیم انقلابی جد و جہد کی تہمے کار فرما وہ اصل طریقے کار اور اساسی منہج عمل کیا تھا جس کے ذریعے وہ مردان کار فراہم ہوئے جنہوں نے آیاء قرآنی من المومنین رجال صدقوا ما احد اللہ علیہ فمنہم من قضان اہبہو ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا اہل ایمان میں وہ جمع مرد ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ معاہدہ جو عہد انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا اور یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے جانے پیش کر چکے اپنی قربانیاں گدار چکے اور باقی جو ہے منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم اپنے کندوں کا یہ بوجھ اتروا کر اور سمک دوش ہو جائے لٹرلی سمک دوش یعنی کندوں کے اوپر بوجھ ہے نا یہ سر سمک دوش کندے ہلکے ہو جائیں یہ سر کا بوجھ اتر جائے تو بڑا پیارا شعر ہے کسی کے لئے کہا ہے کہ وبال دوش ہے سر جسم ناتوان پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لئے میرے لئے تو یہ سر جو ہے میرے کندوں کے اوپر وبال دوش ہے یہ بہت بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے میرے کندوں کے اوپر پھر بھی میں اس سر کے بوجھ کو لئے پھر رہا ہوں کہ کبھی تیرا خنجر جو ہے وہ اس کے اوپر لگے تو وبال دوش ہے سر جسم ناتوان پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لئے من المومنین رجال صدقوا ما احد اللہ علیه فمنہم من قضا نحبہو و منہم من ینتظر وما بدلو تبدیلا کہ مصداق انقلاب نبوی کے شدر طیبہ کو اپنے خون سے سینچا اور اپنی ہڈیوں اور گوشت پوشت کی خاد سے پروان چڑھایا بینا کردند خوش رسمے و خاکو خون غلطیدن خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک تینت را تو یہ میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ اساسی منہائی سے مراد ہے وہ بردان کار فراہم کرنا اور انہیں ٹرین کرنا اگلا مرحلہ پھر انہیں منظم کرنا ہے منظم کر کے پھر ان کو ٹکرانا ہے پیسیو ریزسٹنس ہے ایکٹیو ریزسٹنس ہے آرگ کانفلکٹ ہے یہ تمام تو سب میں ہوں گے لیکن اصل میں انقلاب جو ڈیفر کریں گے ایک دوسرے سے وہ یہاں پہ ڈیفر کریں گے وہ نظریہ کیا تھا کس نظریہ نے پوزیس کیا لوگوں کو انہیں کیسے پھر جو ہے ان کی پھر تربیت ہوئی ہے یہ ہے اصل شئے اس سوال کے جواب کے لیے جب ہم قرآن حکیم کی جانب وجو کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے آن حضور کے مقصد بیسط کے انقلابی پہلو کی وضاحت کے لیے اگر تین بار ان الفاظ مبارکہ کو دھورایا کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ سورہ فتح سورہ سفتین جگہ پر یہ الفاظ بغیر ایک شوشے کے فرق کے آئے ہیں تو انقلاب نبوی کے اساسی منحاج کی وضاحت کے لیے بھی چار اہم اور بنیادی اسطلاعات کو پورے چار بار دھورایا یعنی تلابت آیات تذکیہ نفوس تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت یہ چار مرتبہ آ رہے ہیں اس سے اب ایک اندازہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتنا اہم مضمون ہے یہ میں نے اس وقت بیان کیا تھا بین ہی وہی الفاظ اگر دھورا دھورا کر قرآن میں آ رہے ہیں جبکہ ہمارے پیش نظر ہے کہ نہ عربی زبان کا دامن جو ہے وہ محدود ہے مقابلری بہت وسیع عربی زبان کی نہ اللہ کی مقابلری جو ہے وہ کمزور ہے معاذ اللہ پھر بھی وہی الفاظ کیوں آ رہے ہیں جبکہ عام قائدہ یہ ہے کہ ریپیٹیشن جو ہے وہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے وہ اس کا حسن نہیں ہوتا بات اچھی یہی ہوتی ہے کہ بات وہی کہیے لیکن الفاظ بدل دی دیں ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو ایک ہی بات کو آپ کہیے سو اداد میں کہیے سو الفاظ میں کہیے ریپیٹ کر رہے ہیں انہی الفاظ کو تو یہ تو درحقیقت عیب ہوتا ہے عام انسانی کلام میں وہ عیب شمار ہوگا لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اول تو یہ کہ یہ ایک موجزہ ہے اس میں وہ عیب لگتا ہی نہیں نمبر دو یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہو جاتا ہے کہ ان الفاظ کی کوئی خاص اہمیت ہے تو اپنا ہائی پاور لینس جو ہے فوکس کر کے بیٹھ جاؤ ان الفاظ کے اوپر غور کرو یہ اس کے لیے اس کے بغیر اہمیت نہ ہوتی چار مرتبہ جو آیا ہے اس کا ایک اور توجیح ہے جو میں بعد میں کروں گا یہ پہلے تو چار مقامات گن لیجئے سب سے پہلے سورة البقرہ کے پندر میں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کہ دعا میں یہ الفاظ وارد ہوئے ربنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمت اللک وارنا مناسکنا وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا وابعصیهم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلیمهم الكتاب والحکمت ویذکیهم انکا انتا العزیز الحکیم میرا خیال ہے ترجمہ کی اب ضرورت نہیں ہے اس کی آپ حضرات اتنا تو اب سمجھ لیتے ہیں اس وقت تو اشارہ کرنا مقصود ہے اب ضمائر تو مختلف ہو جائیں گی اس لئے کہ یہاں پر دو بندے ہیں جو اللہ سے خطاب کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری آیات پڑھ کر سنائے انہیں یہ آئے گا آگے جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو آیات نہ آئے گا ہماری آیات تو یہ ضمائر کا فرق تو ہو جائے گا باقی یہ کہ ہیں اسطلاحات وہی پھر تین ہی رکوعوں کے بعد اٹھاروے رکوعوں کے آخر میں یہ واضح کرتے ہوئے کہ آن حضور کی بیشت دراصل اسی دعا ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کا ظہور ہے انہی اسطلاحات اربعہ کو دہرایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیات نہ اب یہ آیت نہ آگیا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم معالم تکونو تعالیمون اگلی صورت یعنی صورة آل عمران میں یہ مضمون مزید شان اور آنبان کے ساتھ وارد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا علیہِمْ آیاتِهِ اب یہاں آیاتِهِ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ وَإِمْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور آخری بار یہ مضمون 28 میں پارے میں سورة الجمعہ میں آیتا ہے اور یہاں اس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت بڑھ جاتی ہے یعنی سورة جمعہ میں کہ سورة الجمعہ سے متصلن قبل سورة الصف جس کی برکزی آیت وہی ہے جس میں حضور کے مقصد بیست کے انقلابی پہلو کو واضح کیا گیا ہے یعنی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُبْجِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ گویا آن حضور کا مقصد بیست ہے اظہار دین حق عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اور اس کے لیے آپ کا طریقِ کار اور منحجِ عمل ہے تلاوتِ آیات تسکیہ اور تعلیمِ کتاب و حکمت مقصد اور طریقِ کار سے متعلق ایک بحث اب آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے وہ نکتہ لوٹ کر لیجئے یہ تین اور چار کا فرق کیوں ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرتِ عبراہیم اور حضرتِ اسمائیل کی دعا میں ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے تسکیہ آخر میں رکھا گیا ہے بقیہ تینوں مقامات پر ترتیب ایک ہی ہے تلاوتِ آیات تسکیہ پھر تعلیمِ کتاب و حکمت تو ترتیب میں اب ایک بات تو یوں لوٹ کر لیجئے کہ میری یہ رائے ہے کہ یہ جو چار مرتبہ لائیا گیا اسی لیے لائیا گیا کہ وہ بیلنس پر قرار رہے کہ تین مرتبہ مقصدِ بیستِ نبوی جو آیا ہے قرآنِ مجید میں تو بینہ ہی تین ہی مرتبہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ یہ چاروں اسطلاحات آ جائیں اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم حضرتِ عبراہیم اور حضرتِ اسمائیل کی ترتیب کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے انبیاء ہیں لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپروممنٹ ہے اس میں اللہ کی طرف سے تینوں مرتبہ ایک ترتیب آ رہی ہے جلاوتِ آیات پھر تسکیہ پھر تعلیمِ کتاب و حکمت تینوں مرتبہ ایک ہی یا تو ایسا ہوتا کہ دو مرتبہ وہ ہوتی دو مرتبہ یہ ہو جاتی چار میں سے تب بھی کوئی بات اور ہو جاتی لیکن جب اللہ کی طرف سے آیا تو تینوں مرتبہ ایک ترتیب ہے تلاوتِ آیات پھر تسکیہ پھر تعلیمِ کتاب و حکمت تو معلوم ہوا کہ دیفنیٹلی اس میں امپروممنٹ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک بات صحیح یہ بھی ہے لیکن یہ صحیح تر ہے زمانے تک صورت نوع انسانی کی بتبدیل ہو چکی تھی کہ ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ بلوغت کو پہنچ چکی تھی لہذا ہائیس ویلیو تسکیہ نہیں ہے ہائیس ویلیو حکمت ہے حضرتِ ابراہیم کا اہد اور زمانہ ہے اس کو سمجھئے کہ کم سے کم حضور کے ان کے بابین دھائی ہزار برس کا کم سے کم دو ہزار برس کا فصل ہے اور وہ وقت ایسا ہے کہ ابھی ہم نے پہلے اس کو پڑھا ہے کہ چھے سو قبل مسیح سے شروع ہو کر اور چھے سو بعد مسیح تک کہ بارہ سو برس ہیں جس کو کہا جا سکتا انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ جو ہے نسل انسانی کی مکمل ہوئی ہے اس سے پہلے کا دور جو ہے وہ عہد تفولیت ہے اس وقت تک جو ہے اس لیے تورات میں بھی احکام دیئے گئے ہیں یہ میں کل کے جمعے میں انشاءاللہ اس موضوع پر تقریر کر رہا ہوں کہ تورات میں اور قرآن میں بنیادی فرق کیا ہے تورات صرف احکام تھے جن کمانمنٹس دوز انڈونٹس حکمت والی بات نہیں تھی حکمت انجیل میں آئی ہے اور انجیل میں بھی آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کہنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے لیکن جو فارقلیف جب آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا اتنے تو ہو چکی تھی اس لیے کہ چھے سو قبل مسیح سے لے کر چھے سو بعد مسیح تک یہ پچھلے چپٹر میں بحث آ چکی تفصیل سے کہ یہ ہیومن جو ریس ہے یا جو بھی نو ہے یا جو بھی سپیشیز ہے اس کی جو انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ بارہ سو برس ہیں چھے سو قبل مسیح سے لے کر اور چھے سو بعد مسیح تک سارا فلسفہ سارے مذاہب پیدا ہو چکے اسی دوران میں اس کے بعد کوئی نیا مذہب نیا فلسفہ نہیں آیا یہ تمام پرانی شرابیں ہیں نئے لیبلز کے ساتھ اس حوالے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں ٹاپ موسٹ قدر جو ہے ویلیو ہائیس ویلیو تسکیہ آ رہی ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبن میں ٹاپ موسٹ ویلیو حکمت ہے وزٹم ہے یہ زمین و آسمان کا فرق ہے اصل لکتا اس میں علمی یہ ہے اس لیے تین مرتبہ یہاں پر وہ بیلنس بھی ہو گیا کہ تین مرتبہ حضور کا مقصد بیست آیا اور تین مرتبہ حضور کا اساسی منحج عمل جو ہے وہ بھی ایکزیکٹ اسی ترتیب کے ساتھ چار اسطلاحات کے حوالے سے بیان ہو گیا اب چلیے مقصد اور طریق کار اس مقام پر درہ توقف کر کے ایک اہم حقیقت پر غور کر لینا چاہیے اور وہ یہ کہ کسی بھی اہم کام کے لیے مقصد اور طریق کار دونوں نہائیت اساسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں یہ بات بھی بہت سے لوگوں کی نگاؤں سے اوجل ہوتی ہے مقصد میں آخری منزل پیش رذر رہتی ہے اور طریق کار میں ہر ہر مرحلے کے لبازم پر توجہ دی جاتی ہے آخری منزل تو ہے ہماری فلان جگہ جانا ہے فرض کیجئے کہ چیرنگ کروس جانا ہے یہ ہماری اس وقت کی آخری منزل اب طریق کار کون سے راستے سے جائیں سیرے نہر کے ساتھ ہو کے پھر وہ مال روڈ پکڑیں یا یہ کہ یہ فروس پر روڈ سے جائیں اور مزنگ چونگی سے جائیں یا اس کے علاوہ درمیان میں سے کوئی راستہ پکڑیں اب آپ اس کے چھو سوچیں اس کے مختلف مراحل کیا آئیں گے تو ایک ہے طریق راستہ طریق کار ایک ہے منزل منزل اور طریق کار ان دونوں کی اہمیت ہے منزل میں آخری حدف جو ہے گول وہ سامنے رہتا ہے مقصد کے اندر اور طریق کار میں درمیانی مراحل درمیان کے اندر کیا کیا وہ اس کے آئیں گے مداری جو مراحل اور ان کے لبازم کیا ہیں اور ظاہر ہے کہ ان دونوں کا توازن ہی کسی کام کے پائے تکمیل تک پہنچنے کا زامن بن سکتا ہے دونوں صحیح آپ کا مقصد آلہ سے آلہ ہو طریق کار صحیح آپ کے سامنے نہیں آسکا آپ کتنے ہی سنسیئر ہو کتنے ہی سیریس ہو کتنے ہی ہارڈ ورکنگ ہو کتنے ہی محنت کر لے لیکن آپ کا طریق کاری غلط ہے آپ نے غلط موسم میں جو ہے گندم بیج دی ہے تو وہ بیج بھی جائے گا ضائع ہوگا اس لیکن موسم ہی نہیں تھا اس کا آپ بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے کیا ہو لیکن اس سے کوئی نتیار نہیں نکلے گا تو ہر شئے کے لیے ہر کام کے لیے ہر طریق کار موضوع نہیں بلکہ ہر کام کے لیے اس کا کوئی اپنا ایک موضوع طریق کار ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کی اہمیت کو مگر پیش نظر نہ رکھا جائے تو پھر اس کے نتیجے جو نکلتے ہیں میں نے آج صبح دیکھ رہا تھا پھر میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت الفاظ میں اس کا فرق واضح ہو گیا ہے اور جو شخص یا گروہ بیق وقت ان دونوں کو ملحوظ نہ رکھ سکے وہ اپنی مندل کھوٹی کر بیٹھتا ہے ماضی کی تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے اور خود ہمارے گرد و پیش بھی اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے اب یہ دو امکانات ہوں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت یا جماعت اپنے پیش نظر مقصود کے حصول کی اجلت میں درمیانی مرائل کو پھلانگ جانا چاہتی ہے اور کسی راہ قصیر شارٹ کٹ کی دلدل میں ایسی پھنستی ہے کہ پھر لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اس سے چھٹکارہ نصیب نہیں ہوتا اور وہ راہ قصیر اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتی گویا وہ کمبل کو چھوڑنا چاہے بھی تو کمبل اسے نہیں چھوڑتا یہ دوسری بات ہے کہ وقفے وقفے سے اپنے متوصلین کی حمد یہ کہہ کر بندھائی جاتی رہے کہ اس مور سے آگے منزل ہے مایوس نہ ہو دراتا جا ان کو مغالتے میں ڈالا جاتا رہے ترہ ترہ کے فلسفے تراش کر ان کی حمد جواب نہ دے جائے لیکن ہو یہی رہا ہے کہ آپ نے درمیانی جو راستے ہیں ان کی کٹھنائیوں کو دیکھتے ہوئے اب وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ لانگسٹ کٹ بن گیا ہے اب آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے اس کی بھول بھولائیوں میں پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب ایک راستے پر چلے ہیں اتنے عرصے چلے ہیں اب کیسے مان لے کہ ہم غلط راستہ اختیار کر بیٹھے اعتماع بھی ختم ہو جائے گا کارکنوں کے دل بیٹھ جائیں گے وہ سب کے سب دلیلیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے لیکن یہ کہ وہ منزل نہیں آتی لیکن ہر وقت جو ہے اس مورد سے آگے منزل ہے مایوس نہ ہو در رہا تھا جاب نہیں تو اگلی مرتبہ یہ نہیں تو بھی اگلی مرتبہ اس میں تو یہ ہو گیا تھا اس میں یہ ہو گیا تھا یہ جو ہے ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے برقس یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ ذریعے ہی کو مقصد بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور راستے ہی کو کوئی کو منزل قرار دے لیتا ہے نتیجہ تنساری توانائیاں ایک دائرے میں حرکت کرتے رہنے میں صرف ہو جاتی ہیں اور اہلِ قافلہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا کے مصداق صرف حرکت اور اس کی تیز رفتاری ہی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے دیکھو اب کتنے آدمی آگئے اب دس لاکھ جمع ہو گئے اب بیس لاکھ ہو گئے اب یہ ہو گیا وہ حرکت بھی ہے قافلہ بڑا تیزی کے ساتھ چل بھی رہا ہے بھئی پہنچے کہاں اگلی منزل کوئی ہے مجھے اس دفعہ بتایا گیا ہے کہ مولانا محمد احمد پالنکوری جو تبلیغی جماعت کے ایک اہم رہنما ہے انہوں نے کہیں اس مرتبہ جو تقریب کی ہے تو اس میں خلافت کی بات بھی کی ہے اس کے مراحل کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ذات کا کہ ہمیں تو بارہ ہزار آدمی نہیں ملے آج تک تو سوچنے کی بات ہے کہ بارہ ہزار آدمی نہیں ملے تو یہ دس نس لاکھ کا اجتماع جو ہے وہ کھائے کے لیے ہوتا ہے اس دس نس لاکھ کے اجتماع پر کرون روپے خرچ ہوتا ہے یہ ہو جیسے تو نہیں ہو جاتے اجتبائی لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں بارہ ہزار آدمی تو یہ اب یہ کہ چل رہا ہے بس کافلہ عام آدمی متاثر ہوتا ہے اس کافلے کو دیکھ کر اتنا بڑا کافلہ ہے تو یہ دو ہیں پہلی کی میں نے مثال نام سے نہیں دیئے کہ ہمارے بڑھ صاحب ناراض نہ ہو جائیں لیکن بارہ ہل یہ کہ منزل پہلی وہ ہے کہ وہ ایک شارٹ کٹ جو تھا انتخابات کا وہ ایسا لانگ کٹ بنا ہے اور اس کو چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑنی چھوڑ سکتے جس سے بات کرو مانتا ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگی لیکن وہ یہ جو کمبل مجھے کمبل نہیں مجھے چھوڑ رہا وہ لطیفہ آپ نے سنائے کی نہیں یہ کہ اصل باقیہ کیا تھا کہ کسی شخص کو سردی کے موسم میں اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا کمبل نہیں تھا اس نے دیکھا کہ کوئی کمبل بہتا جا رہا ہے دریہ میں وہ گرا اس نے جا کر اس کمبل کو وہ تھا ریچ اس ریچ نے اس کو اپنے جفعے میں لے لیا تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں آؤ وہ کہتا کہ میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں یہ کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا تو واپس کیسے آئے ہو وہ کمبل نہیں چھوڑ رہا یہ ایک مثال اور یہ دونوں تحریکیں ہماری کنٹیمپریلی تحریکیں ہیں ہمارے سامنے ہیں ایک وہ راہ شارٹ کٹ اور مولانا مودودی کی تحریر موجود ہے سن ارتالیس کی کہ یہ ایک راستہ ہے جسے ابھی ہم آزما رہے ہیں اور اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے قیام پاکستان کے لیے قوم نے جو قربانیاں دیتی وہ ضائع نہیں گئی لیکن اگر اس میں ہمیں ناکامی ہوئی تو ہم پھر اپنے اسی پرانے اوریجنل طریقے کارکو ریورٹ کر جائیں گے لیکن کچھ عرصے چلنے کے بعد پھر اوریجنل کی طرف ریورٹ کرنا آسان نہیں ہوتا پھر یہ سوال ہو جاتا ہے کہ اب اتنا عرصہ کام کیا ہے ایک پوزیشن بنی ہے ایک حیثیت بنی ہے بہت سے کارکن اسی ذوق کے رکھنے والے اب جمع ہو گئے ہیں ان کو تو وہی کام ملے گا جو ذوق ان میں آیا ہے جس کو دیکھ کر وہ آئے ہیں تو وہ مطمئن رہیں گے بہرحال ان دونوں کو آپ اپنے سامنے لکھئے اور یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں اسی لیے یہاں پر تو میں نے نام لکھے بھی نہیں ہے نام لیا بھی نہیں ہے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے دوبارہ اس کو پڑھ لی جائے اچھا تو پھر یہ کہ میرے پاس مجھے کیسٹ دیئے گئے تو بہرحالہ عبداللہ بھاولپوری ہے کوئی عبداللہ محمد احمد بھاولپوری اچھا تو وہ کیسٹس مجھے اس دفعہ کراچی میں دیئے گئے ہیں کہ اس میں وہ ساری باتیں انہوں نے کہیں ہیں تو میں دیکھوں گا سنوں گا اگر وہ باتیں ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ انہیں پھر کبھی دعوت دی جائے کہ ہمارے کسی اجتماع میں آکھوں بھی تقریر کریں کہ وہ قرب کا مسئلہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈول تو ڈالا جائے اللہ تعالیٰ دیکھیں تو نوٹ کر لی جے اس میں پھر دوبارہ اس پیرے کو پڑھ لیجئے اس مقام پر درہ توقف کر کے ایک اہم حقیقت پر غور کر لینا چاہیے اور وہ یہ کہ کسی بھی اہم کام کے لیے مقصد اور طریقے کار دونوں نہائیت اساسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مقصد میں آخری منزل پیش نظر رہتی ہے اور طریقے کار میں ہر ہر مرحلے کے لوازم پر توجہ دی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں کا توازن ہی کسی کام کے پایا تکمیل تک پہنچنے کا زامن بن سکتا ہے اور جو شخص یگر ایک وقت ان دونوں کو ملہوز نہ رکھ سکے وہ اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتا ہے ماضی کی تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے اور خود ہمارے گرد و پیش بھی اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت یا جماعت اپنے پیش نظر مقصود کے حصول کی اجلت میں اس میں بھی کسی بدنیت ہی کا مسئلہ نہیں ہے اجلت کا معاملہ ہے درمیانی مراحل کو پھلانگ جانا چاہتی ہے اور کسی راہ قصیر شارٹ کٹ کی دلدل میں ایسی پھنستی ہے کہ پھر لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اس سے چھکارہ نصیب نہیں ہوتا اور راہ قصیر اتنی طویل ہو جاتی کہ ختم ہونے میں نہیں آتی گویا وہ کمبل کو چھوڑنا چاہے بھی تو کمبل اسے نہیں چھوڑتا یہ دوسری بات ہے جو رفت وقفے وقفے سے اپنے متوصلین کی حمت یہ کہہ کر بندائی جاتی رہے کہ اس مورد سے آگے منزل ہے مایوس نہ ہو دراتا جا اور کبھی اس کے برقس یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ ذریعے ہی کو مقصل بنا بیٹھتا ہے اور راستے ہی کو منزل قرار دے لیتا ہے نتیجہ تنساری طوانائیاں ایک دائرے میں حرکت کرتے رہنے میں صرف ہو جاتی ہیں اور اہل قافلہ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں اب اگر اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے ایک مناسب طریق ہوتا ہے اور ہر مقصد کے لیے ہر طریقے کار موضوع نہیں ہوتا بات ایک ہی ہے لیکن اس کو کونورس انداد میں بھی کہا گیا ہر مقصد کے لیے ایک خاص طریقہ ہے مناسب طریقہ اور ہر مقصد ہر طریقے سے پورا نہیں کیا جا سکتا تو جو لوگ خلافت علا من حاجن نبوہ کے قیام کہ خواہش مند ہو ان کے لیے لازمی اور لابدی ہے کہ وہ غور کریں کہ آہ حضور کا اصل منحجی عمل کیا تھا مبادہ وہ بھی متذکرہ بالا افراط و تفرید کا شکار ہو کر رہ جائیں اس زمن میں کتنی پیاری ہے وہ بات جو امام مالک نے فرمائی کہ لا يسلوحو لا يسلوحو لام پر پیش ہونا چاہیے یہاں پر زبر ہیں ویسے یہ کہ غالباً صحیح تر اس کا مطلب ہے لن يسلوحا باران لا يسلوحو بھی ٹھیک ہے آخر و حاضی الامت اللہ بما صلح بھی اول و حائس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریق پر جس پر پہلے حصے کی قائع پلٹ ہوئی تھی یہ اصل میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور اس کو بھی مہارنہ بلکلام آزاد نے انیس سو بارہ میں پہلی مرتبہ ہم سے انٹروڈیوس کر آیا اسلامیانِ ہند سے پھر بعد میں اس کی تحقیق ہوئی ہے ہمارے ہاں ایک مضمون بھی چھپا ہے کہ اسنشنی یہ مضمون جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے میں تھا جب انہوں نے اپنے جانشین نامزد کیا ہے مسلمانوں کے مشورے سے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہ الفاظ تھے اِنَّ حَازَ الْأَمْرِ حَازَ الْأَمْرِ یعنی خلافت لَا يَسْلُحُ آخِرُهُ اس کا آخری حصہ بھی درست نہیں رہے گا مگر اسی طریقے سے جس سے کہ اس کا پہلا حصہ درست رہا تھا تو اسی کو پھر امام مالک نے وسط دی ہے اور اول و آخر کی تطبیق اب ہم نے کی ہے اس حدیث کی روشنی میں جس میں پانچ ادوار حضور نے گنوائے ہیں اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک پہلا دور دور نبوت دوسرا دور دور خلافت اللہ بن حاج النبوہ تیسرا دور دور حکومت دور ملوکیت زالم ظالم ملوکیت کا دور چوتھے غلامی کے ساتھ ملوکیت پانچ میں پھر خلافت اللہ بن حاج النبوہ یہ آخری دور ہوگا قیامت سے قبل تو گویا کہ پہلا دور حضور کے بعد خلافت اللہ بن حاج النبوہ اور آخری دور جو ہوگا قیامت سے قبل پھر خلافت اللہ بن حاج النبوہ اور اس کو بھی ہم نے بعض احادیث کے ذریعے سے بہت عام کر دیا ہے آپ میں سے سب کے علمیں ہوں گی کہ اب جب وہ آئے گی خلافت گلوبل ہوگی پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی کتنا وقت لگتا ہے اس سے اس وقت بحث نہیں تو بہرحال اس کے لئے طریقے کار وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور کتنی حیرتناک ہے یہ حقیقت کہ دور نبوی سے اس قدر قرب کے بابست ایمہ دین کو کتنی فکر تھی اس آخری دور کی جس میں ہم جی رہے ہیں امام مالک تو بلکل دور متصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا تو گویا کہ اس وقت بھی انہیں آخری دور کی فکر ہو رہی ہے لَا يَسْتُهَ آخَرُ وَحَذِهِ الُمَّا إِلَّا بِمَا صَلَحُ بِهِ عَدْبَلُهَا تو اس حوالے سے بہت ہی یعنی یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے اس زمن میں ایک اور اہم حقیقت بھی قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ قرآن حکیم انقلاب اسلامی کے لیے کسی منحج عمل کے جانب رہنمائی نہیں کرتا تو اسے محسوس کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید پر بھی ایک سنگین تان ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حد درج نارواسو زن الفاظ بہت سخت ہے لیکن بالکل منطقی ہے اللہ تعالیٰ ایک شیئر کو فرض قرار دے اَنَقِيمُ الدِّين اس کے لیے طریقے کارنا بتائے یہ تو ایک ظلم ہے جو کام بھی فرض کیا جائے گا اس کا طریقے کار تو بتایا جائے گا لہذا یہ گمان کرنا اللہ سے سوئے ظن ہے اور تان ہے قرآن مجید پر بھی اس لیے کہ مسلمانوں پر خلافت اللہ من حاج النبوہ کے قیام کی سعی کو مستقلاً فرض اور واجب کر دینا لیکن اس کے لیے کسی واضح طریقے کار کی نشاندہی نہ کرنا سریع ظلم قرار پائے گا سبحانہ وتعالی عمائی اسفون اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نہ تو مفہوائی آیت قرآنی وما قدر اللہ حق قدرہی اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت کو پہچانا نہ مفہوائی آیت مبارکہ فلا یتدبرون القرآن آمالا قلوبین اقفالوہا قرآن حکیم ہی پر غور کیا بلکہ اسے نبض فریق من الذین اوتو الكتاب کتاب اللہ ورا ظہورہم کے مصداق پسے پشھ ڈال دیا اور صرف حصول و عیسال سواب کا آلہ کار بنا کر رکھ دیا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی بے ایمانہ کہ اللہ کے بارے میں یہ زن قائم کیا سوئے زن کہ اس نے ایک چیز فرض قرار دی تو اس کا طریقہ کار نہیں بتایا اور قرآن مجید سے ظلم یہ کیا کہ قرآن مجید پر تدبر تو کیا نہیں غور و فکر کیا نہیں اور صرف یہ کہ اس کو ہم نے اپنی حصول و عیسال سواب کا ذریعہ بنا لیا ہے ورنہ اس پر تدبر کرتے تو بات کھل جاتی تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیہ داما بھی تھا اب اس میں ایک بات نوٹ کر لیجے کہ جہاں تک انقلاب کے تکمیلی مراحل کا تعلق ہے اس کے زمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی وہ معلوم ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ قرآن مجید کی ترتیب اس انداز میں نہیں ہے لہذا اس میں بھی خصوصی تاملک اور غور و فکر کرنا پڑے گا اگر قرآن مجید کو ترتیب نزولی کے ساتھ مرتب کر دیا جائے تو وہ ایک طرح سے صورت کی کتاب بن جائے گی پہلے یہ صورتیں نازل ہوئی پھر یہ نازل ہوئی پھر یہ نازل ہوئی پھر یہ نازل ہوئی پھر ایک وقت میں غضبہ بدر ہوا صورہ الفال نازل ہوئی پھر غضبہ احد ہوا صورہ آل عمران نازل ہوئی غضبہ احضاب ہوا فلا صورت نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ غضبہ بلی مستقل ہوا صورہ نور نازل ہوئی اگر اس ترتیب سے آپ نائیں گے تو صورت بن جائے گی اس صورت میں وہ جو ایک انقلابی جد و جد کے تکمیلی مراحل ہیں وہ سامنے آ جائیں قرآن کی ترتیب بھی وہ نہیں ہے قرآن کی ترتیب میں بھی پہلے سورہ فاتحہ ہے پھر سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ میں قتال کا ذکر آخر میں جا کر آتا ہے اور وہ جو احکام جو ہے اس سے بات شروع ہو جاتی ہے اسی طرح حدیث کی کتابیں بھی وہ بھی چونکہ اکثر و بیشتر جیسے کہ آج صبح بھی میں نے ارز کیا تھا وہ بھی فقی ابواب پر مرتب کی گئی ہیں لہذا ان دونوں سے ہمیں وہ بات نہیں ملتی اس کے لئے تیسری سورس ہے اور وہ کیا ہے وہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تکمیلی مراحل کے لئے جو متعلق ہے وہ در حقیقت سیرت النبی کے حوالے سے سامنے آئے گا ورنہ وہ سامنے نہیں آتا وہ چھپا رہ جاتا ہے سیرت النبی کے بین و سطور کو جس کو میں نے فلوسفی آف سیرہ کہا ہے سیرت کی فلوسفی ایک اس کے واقعات ہیں حقائق و واقعات جو رنمہ ہوئے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ ایک یہ کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے اس سے پہلے کیا مراحل تھے جو تیہ ہو چکے تھے پری ریکوزٹ کیا تھے یہ ہے فلسفی سیرت فلوسفی آف سیرہ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ پورا تکمیلی مراحل آئیں گے باقی جہاں تک اساسی منحاج ہے وہ ان چار الفاظ کے اندر چار اسطلاحات کے اندر بتمام و کمال موجود ہیں جو قرآن مجید میں چار مرتبہ تو ویسے آئے اور تین مرتبہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ آئے مرکز و مہور قرآن حکیم اب ذرا ان چار اسطلاحات پر توجہ مرکوز فرمائیے جن میں نبی اکرم کے اساسی منحاج عمل کا بیان ہوا ہے تو سب سے نمائی حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا مرکز و مہور خود قرآن حکیم ہے اس لیے کہ ان میں سے پہلی اور تیسری یعنی تلاوت آیات و تعلیم کتاب تو بالبداحت قرآن مجید اس سے متعلق ہیں یعنی اب اس میں آیات ہی سے مراد تو ہر شخص مانے گا سب ہی مانتے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں اس میں بھی کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں کتاب سے مراد قرآن ہے دو میں اشتباہ ہو گیا ہے لوگوں کو اور انہوں نے اس کو اس کانٹیکس سے نکال کر ایک علیدہ فن کی حیثیت دے دی ایک ہے تذکیہ اور ایک ہے حکمت اس کے بارے میں گمان ہوا ہے کہ شاید ان کا تعلق قرآن سے نہیں بلکہ قرآن غیر اس قرآن کوئی چیز ہے یا اضافی کوئی شئے ہے کوئی ایڈیشنل شئے ہے قرآن سے بس اس غلط فہمی کا اضانہ اگر ہو جائے تو یہ آیت پورے طور پر منکشف ہوگی اپنے آپ کو ریویل کرے گی اپنی پوری سپلینجر کے ساتھ اور گرینجر کے ساتھ جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان چاروں کا تعلق قرآن سے ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری اور چوتھی کا مدار بھی قرآنی ہے اس لیے کہ بفاوائے الفاظ قرآنی قد جاتکم مععضت من ربکم وشفاؤ لما فی صدور یہ سورہ یونس کی آیت ہے آیت نمبر ستاون لوگوں آگئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے مععضت و نصیحت بھی اور جملہ امراض قلبی کی شفا بھی تسکیہ نفوس تسویہ قلوب اور تجلیہ باطل در حقیق سمرہ ہے تلاوت آیات کا یہ تین الفاظ پھر لائے ہوں میں یاد ہیں آپ کو کہ تین میں نے گنوائے تھے کہ جو اصل جو لطائف ہے لطائف سلاسہ نفس قلم اور روح نفس کے ساتھ قرآن مجید میں لفظہ تھا تسکیہ تسکیہ نفس اور تسفیہ قلوب دلوں کو صاف کرنا دلوں کے اوپر محل کچیل جو آجاتا ہے جیسے کہ حدیث ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں ان دلوں پر بھی زنگ آ جایا کرتے ہیں جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جبکہ اس پر پانی پڑھتا رہے تو یہ اس کا تسفیہ چاہیے اے اللہ کے رسول پر اس کا جلا کیسے ہوگا آپ نے فرمایا دو چیزوں کی کسرت کرو ذکر کو یاد نیاز رکھو موت کو کسرت کے ساتھ اور تلاوت قرآن اور تجلیہ روح تجلیہ باطن یہ روح کے ساتھ لفظ آتا ہے اس نے اس کو روشن کرنا تجلی در حقیقت سمرہ ہے تلاوت آیات کا اور بفاوائے آیت قرآن ذالک ممہ اوحا الیک ربک من الحکمہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر انتالیس وہ حکمت جو تیرے رب نے تجھ پر وحی فرمائی حکمت بھی جزوے لازم ہے قرآن حکیم کا تو دلائل دو جگہ سے میں نے دیا ویسے دلائل بہت ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ حکمت بھی قرآن مجید ہے ذالک ممہ اوحا الیک ربک من الحکمہ اب وہی جو ہے وہ ظاہر بات ہے قرآن مجید سے متعلق آ رہی ہے ذالک یہ وہ ہے کہ جو ہم نے اے نبی آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے اس قسم حکمت تو حکمت بھی قرآن کا حصہ ہے اور تذکیہ نفس کے لئے قرآن کہتا ہے میں ہوں نفوس کے اندر اور دلوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج میں ہوں یا ایوہ الناس قد جات کم معزت من ربکم و شفاؤن لما فی الصدور تو تذکیہ نفس کے لئے بھی ذریعہ اور عالی قرآن حکیم ہے تو تلاوت آیات اور تذکیہ نفوس اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت چاروں کا مرکز و محور قرآن حکیم ہے ان کو قرآن سے اضافی یا قرآن کے علاوہ کوئی شئی سمجھنا یہ بہت بڑا مغالتہ ہے گویا انقلاب نبوی کا اساسی منحج عمل پورے کا پورا گھومتا ہے قرآن مجید کے گرد یا سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ آن حضور کا آلہ انقلاب ہے قرآن حکیم یہ ہے وہ حقیقت جسے نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں تو بیان کیا حالی نے مولانا حالی نے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میعہ ساتھ لایا تو میں نے اب یہاں لفظ استعمال کی آلہ انقلاب انسٹرومنٹ آف ریولیشن قرآن ہے اس لیے کہ ہمیں سب سے پہلے کوئی نظریہ چاہیے کوئی فکر چاہیے کوئی سوچ چاہیے پھر تسکیہ کرنا ہے تربیت کرنی ہے لوگوں کو تیار کرنا ہے مچور بنانا ہے اس سب کا جو ہے اس کا مرکت و مہور قرآن ہے افراد کو بدلے گا قرآن افراد جمع ہو کر بدلے گا نظام کو دو جملوں کے اندر بار ساری ہیں افراد کو بدلے گا قرآن فرد کا ذہن فرد کی سوچ فرد کا عقیدہ فرد کے خیالات فرد کے نظریات فرد کی ویلیوز یہ چینج ہوئی اس کا کردار اس کا اخلاق اسی کتابے ہیں اس کے تحت ہوا تو گویا کہ تربیت و تسکیہ و تعلیم اس سب کا مرکت و مہور قرآن ہے اور میں نے جیسے کہ ایک اور مثال بعض وغاقے پر دی ہے جو پہلا ترجم سائنس کا ایک تجربہ کیا تھا پانچویں جماعت میں جب ان پہنچے ہیں پچھلے زمانے میں پانچویں جماعت ہائی سکول میں ہوتی تھی پرائیمری چارس جماعتوں کا ختم ہو جاتی تھی تو سائنس کا پہلا تجربہ میں کرایا گیا لوہ چون یعنی لوہے کا برادہ آئرن فائلنگز اور لکڑی کا برادہ ان کو جمع کر دیا گیا گڑ بٹ اب انہیں جدا کرنا کیسے کریں گے میگنٹ لے لو اس کو پھراتے رہو لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ آئرن فائلنگز ہے اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور جو برادہ ہے اس کے در صلاحیت نہیں ہے چمٹ نہیں کی ہو رہا جائے گا علیدہ ہو گئے بالکل اسی طرح قرآن وہ میگنٹ ہے اسے معاشرے میں پھرائیے جو بھی سلیم الفترت لوگ ہوں گے جن کے اندر چاہے سسک رہے ہو لیکن انسانیت ابھی موجود ہو مرے نہ ہو وہ کوئی جلدی آ جائے گا کوئی ذرا وقت لگے گا لیکن یہ کہ آپ اس کو گھوماتے رہیے پھراتے رہیے جن میں وہ سلامت یہ طبعہ اور سلامت یہ فکر اور سلامت یہ قلب ہے وہ چمٹ جائیں گے اب ان کو نکال لیجئے پیچھے برادہ رہ گیا اسے جلانا ہے اب اس کے ساتھ تو ٹکرانا ہے ان کو پھر اورگنائز کریں ان کی تربیت کریں ان کا تذکیہ کریں انہیں منظم کریں انہیں طاقت بنائیں با نشہ درویشی درساز و دمہ دمزن چو پخت شوی خدرہ برسلطنت جمزن دو ہی مرحلے ہیں اور دو ہی مرحلوں کا اقبال نے بھی ایک شیر میں تذکرہ کیا بڑے پیارے اشار ہیں یہ فارسی کے ہیں پتہ نہیں کس کیفیت میں تھے اللہم اقبال جب یہ کہا ہے گفتند جہان ما آیات بتمی سازد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ میری یہ دنیا جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی کیا نہیں آئی یہ سازگار ہے کیا نہیں تمہارے ساتھ گفتند کے نمی سازد میں نے کہا نہیں نہیں مجھے پسند نہیں یہ میرے ساتھ سازگار نہیں ہے گفتند کے برہم زن فرمایا توڑ دو اس کو ختم کا اگر تمہیں سازگار نہیں محسوس ہو رہی درست نظر نہیں آ رہی توڑ دو اگلے شیر میں توڑے پھوڑے کس طرح با نشہ درویشی در سادد دم آدم زن پیرا منحرہ وہ درویشی کا دعوت ہے تبلیب ہے تسکیہ ہے تربیت ہے تنظیم ہے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے اگر اللہ کو منظور ہوا اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے جن کی منزل بھی ان کے سامنے بلکل واضح ہو حدف بھی بلکل واضح ہو طریقہ کار کے اوپر بھی صحیح انشراح ہو تسکیہ ہو گیا ہو کمیٹمنٹ گہری ہو چکی ہو جانے دینے کو تیار ہو منظم ہو ایک حکم کے اوپر موف کریں اور ایک حکم پر رک جائیں یہ صلاحیتیں ہو جائیں اس کے بعد چون پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جم زن اب اپنے آپ کو ٹکرا دو سلطنت جم کے ساتھ ٹکر مول لے لو اپنے آپ کو دے مارو ٹکر اس کے اوپر یہی ہے راستہ میں اس کی تعبیر کرتا رہا ہوں اپنی تقریروں میں کہ اگر آپ کہیں ریت ہوتی ہے نرم اور گلی ریت ساحل سمندر پر اس کا گولہ بنا کر اگر کسی شیشے کے اوپر بھی ماریں گے تو شیشہ کھڑا رہے گا ریت بکھر جائے گی اس لیے کہ اس میں کوئی جان ہے ہی نہیں اسی اس ریت کے کچھے گولے کو اگر آپ آگ میں ڈال کے پکا دیں اور روڑا بنا دیں اب ماریں گے تو کوئی لوگوں نتیجہ نکلے گا یہ ہے اصل میں پختگی تربیت جو کرنی ہے کہ پہلے آپ نے قرآن کے اس میگنٹ سے لوگوں کو کھینچا پھر قرآن ہی کے ذریعے سے ان کی تربیت کی ان کی تسکیہ کیا ان کو تعلیم کتاب و حکمت سے ان کو میچور کیا پختہ کیا پھر جو آزمائی سے آئیں پیسیب ریزسٹنس کی ان کی غبتیوں میں سے وہ گزر کر اور وہ ایٹ کا روڑا بن گیا پکا روڑا بس بہت بلکہ یہ تو اکبرالعبادی کا شیر ہے اصل میں جس کو اقبال نے اس قدر خوبصورت پیرایا دے دیا ہے بلنہ یہ کہ سادہ اردو میں شیر ان کا ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ یہ کچھے پکے لوگوں کو لے کر اور تم نے کوئی تعمیر شروع کر دی کوئی سلاب کا ایک ریلہ آئے گا ختم ہو جائے تو پہلے یہ ہے کہ وہ خاک میں ملنا وہ درویشی اور آگ میں جلنا بٹیاں عزمائش کی آ رہی ہیں گھر والے ناراض ہو رہے ہیں رشتہ دار ناراض ہو گئے بائی کارٹ ہو گیا ہے سوشل بائی کارٹ ہے کھانے کو عللے تللے تھے پہلے اب سوکی روٹی مشکل مل رہی ہے اور عزامات لگ رہے ہیں ساری ان بٹیوں میں سے گدرو اور پھر مار پیٹ بھی جو ہوئی ہے وہ بھی جب بھی مرحلہ آئے گا اس میں سے گدر نہ پڑے گا تو تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ سازو دما دمزن چو پخت شوی خدرا برسل تدت جمزن حد درج پرشکو الفاظ میں بیان فرمایا علامہ اقبال نے گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزا لستو قدیم فاش گوئیم آچے درد مزمرست این کتاب نیست چیزیں دیگرست مِسْلِحَقْ بِنْحَاوْ هَمْ پَیْدَاسْتُو زندہ و پائندہ و گویاستو چوم بجان در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چود دیگر شد جہاں دیگر شبد سمجھ میں آگئے یا نہیں آتا ہے کتنے حضرات کی سمجھ میں نہیں آیا بہرحال سن لیجئے اگر تم واقعیتاً مسلمان رہ کر زندہ رہنا چاہتے ہو اگر تم ہی خواہی مسلمان زیستن زیست زندگی تم چاہتے ہو مسلمان کسی زندگی گزارنا نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ قرآن کے ساتھ جیو قرآن کو اپنا اڑنا بچھونا بناو قرآن کو اپنے اندر اتارو جذب کرو آن کتاب زندہ قرآن حکیم اسے لیونگ بک یہ کوئی ڈیڈ بک نہیں ہے اسے لیونگ بک وہ کتاب جو زندہ ہے قرآن حکیم حکمت او لا یزان استو قدیم اس کی جو وزڈم ہے اب دو چیزیں لا یزال کبھی زائل ہونے والی نہیں ہے ایٹرنل ہے ایٹرنل ٹروتز اور ایٹرنل جو ہے صرف فیوٹر کے اعتبار سے نہیں بلکہ قدیم بھی ہے کہ ہمیشہ سے جیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے کہ وہ قدیم بھی ہے اور عبدی بھی ہے ہمیشہ کیلئے ہے اس کے لئے نہ بیگننگ ہے نہ انڈ ہے اسی طرح اس کی حکمت جو ہے لا یزال بھی ہے اور قدیم بھی ہے فاش گوئے مانچے درد المزمرست یہ ہے اصل شیر صاف کہہ دوں تم سے جو میرے دل میں ہے یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر یہ کتاب نہیں ہے اور کچھ شیئے ہیں اور کیا ہے اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے کلام مخلوق نہیں ہوتا صادر ہوتا ہے میرا کلام مجھ سے صادر ہو رہا ہے اور میرے کلام میں میری پوری شخصیت حویدہ ہے ایک انپڑ آدمی دو جملے بولے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ انپڑ ہیں جاہل ہیں محذب آدمی چاہے انپڑ بھی ہوگا اگر وہ کہے گا تو مانو گا محذب ضرور ہے کوئی عالم ہے کوئی منطقی فلسفی ہے وہ بات کرے گا تو تانت باجی راگ پایا جیسے ہی وہ تانت بجتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کون سا راگ شروع ہو رہا ہے تو ایک جملہ جو ہے در حقیقت وہ پوری انسانی شخصیت کی اکاسی کر دیتا ہے تو اس قرآن میں اللہ کی پوری ذات منعکس ہے اس کی جملہ صفات کا مظہر ہے یہ قرآن فاش گوئیم آچے درد المزمر است یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر است مثل حق پنہاوہم پیداستون جیسے اللہ کی شان یہ ہے ہوالعب والظاہر والباطن وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ذات باری کی طرح ہی یہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اس کی ایک سطح بھی ہے اور وہ تذکر بالقرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کی سطح کے اوپر اس کا اصل جو تیل ہے اس کا اصل ایسنس جو ہے موجود ہے ذرا سا بھی انسان عربی دبان سے واقف ہو تو اس سے اس کا اصل جو ہدایت ہے تذکر حاصل کر لے گا لیکن اس کی گہرائی جس سمندر کی تہ پر یہ آئل جو ہے جو تیر رہا ہے اس کی گہرائی اس کو ناپنا ممکن نہیں ہے یہ زندہ ہے جو اللہ کی شان ہے وہی اس کتاب کی شان ہے جب یہ کسی کے اندر چلا جاتا ہے سرائط کر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے جان دیگر اب جان اور ہو گئی ہے پہلے جان کچھ اور تھی اب جان کچھ اور ہو گئی ہے یعنی اس کے اندر اس کی قلب ماہیت ہو گئی ہے اس کے اندر انقلاب آ گیا باطنی انقلاب فکر کا انقلاب سوچ کا انقلاب آئیڈی آس کا انقلاب ویلٹن شاؤن کا انقلاب ورلڈ ویو کا انقلاب ویلیوز کا انقلاب اندر ہر شے بدل گئی ہے پہلے زندگی عزیز ترین بتا تھی اب موت جو ہے کہیں زیادہ محبوب تر ہو گئی معلوم ہے کہ انقلاب عظیم برپا ہو گیا شہادت کی موت شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نمال غنیبت لکشور کو شائع تو جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود جب اندر انقلاب آ جاتا ہے تو پورے عالم کے اندر انقلاب آ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے فرمی دی ہول یونیورس has changed when I am changed from within جب میرے اندر انقلاب آ گیا میرے لئے تو کائنات بدل گئی میرے لئے یہ پوری دنیا جو ہے میرے اپنے احساسات کے اعتبار سے اپنی سوچ کے اعتبار سے میرا اس کے ساتھ جو relationship ہے جو attitude ہے ان چیزوں کی طرح موتیج ہو جائے attitude towards life and death absolutely change مال و مطاع دنیا بھی وہ جو اقبال نے کہا ہے رشتہ و پیوند یہ سب کیا ہے یہ مال و مطاع ہو اور چاہے رشتہ و پیوند ہو موتانے و ہموں گلے لا الہ الا اللہ وہ تبدیل ایسی ہوتی ہے کہ یا ایوہ اللذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدو والکم بی اندیلرٹ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں تمہارے لئے potential enemies ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے لئے تمہارے مال و اولاد فتنہ ہیں this is the change when I am changed from within for me whole the world has changed اور نمبر دو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اندرونی انقلاب ہے جو پائے دار عالمی انقلاب برپا کرے گا اگر یہ اندرونی انقلاب گہرا نہیں ہے پختہ نہیں ہے اس کی جڑیں جو ہے ابھی بڑی اتھلی سی ہیں کمدور سی ہیں اور آپ نے آگے بڑھ کر جو ہے کسی بیرونی انقلاب کے طرف پیش قدمی کر دی ہے تو وہ اگر کہیں ہو بھی گیا it will be very short lived وہ جو ہے sustain نہیں ہو سکے گا اس کے لئے یہ ہے کہ اندر کا انقلاب آئے گا تو باہر کا انقلاب پائے دار ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیر کس پائے کے ہیں گویا آن حضور کی تعلیم و تربیت کا سمرہ یہ تھا کہ قرآن حکیم چوب جاند در رفت کے مصداق صحابہ اکران کے باطن میں سراج کر گیا اور ان کے اذہان و قلوم اس کے نور سے منور ہو گئے نتیجہ تر ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا ان کی سوچ بدل گئی ان کا فکر بدل گیا ان کے عقائد بدل گئے ان کی اقدار بدل گئی ان کے عزائم بدل گئے ان کے مقاشد بدل گئے ان کی عارضویں بدل گئیں ان کی تمنایں بدل گئیں ان کے دن بدل گئے ان کی راتیں بدل گئیں ان کی صبحیں بدل گئیں ان کی شامیں بدل گئیں ان کی زمین بدل گئیں ان کا آسمان بدل گیا یہاں تک کہ اگر پہلے زندگی عزیز تھی تو اب موت عزیز تر ہو گئی اور یہ ساری تبدیلی سمرہ تھی ایک کتاب اور اس کے علم و حکمت کا اور اس کے معلم اور اس کی تعلیم و تربیت کا فَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اس لیے فرمایا آن حضور نے اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمًا میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں وادے رہنا چاہیے سننے ابن ماجہ کی روایت ہے وادے رہنا چاہیے کہ آن حضور کا اصل ایجابی اور مصمت عمل صرف اور صرف تلاوت آیات و تسکیہ اور تعلیم و کتاب و حکمت تھا تصادم اور کشمکش کی وہ ساری صورتیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اصلاً مظہر ہیں اس رد عمل کا جو ایک غلط نظام فکر و عمل کے جانب سے دعوت حق کے جواب میں پیش آنا لازمی ہے بہت اہم ہے میں تو خود پڑھ کے حران جا گیا کیونکہ مجھے اب اپنے ذہن کے حدود عربہ میں یہ بات کئی نظر نہیں آ رہی میرے لئے تو یہ خود کل لا انہا تذکرہ یاد دہانی ہے یعنی یہ جو میں نے یہاں فرق کیا ہے ایک ہے پوزیٹیو عمل فرض کیجئے کوئی ریزیسٹنس نہ ہو تو یہی عمل چلتا رہے گا کسی جنگ کی ضرورت نہیں کسی تصادم کی ضرورت ہی نہیں اسے سے انقلاب عظیم آ جائے گا مصبت عمل صرف یہی ہے باقی تو سب رد عمل کا رد عمل ہے پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو صبر کرنا پڑ رہا ہے تصادم ہے اب جنگ کے لئے بھی مجان میں آنا پڑے گا در حقیقت یہ تو چونکہ ایک غلط نظام جب تو ریزیسٹ کرے گا لازمان کرے گا اس میں کوئی دو امکانات ہے ہی نہیں اس لیے کہ دو نظام بے ایک وقت نہیں رہ سکتے آپ ایک نظام اگر آپ نے بنیادی فلسفے کو اس کے غلط قرار دیا ہے آپ نے اس نظام کی تغلید کی ہے اسے غلط قرار دیا ہے تو اب وہ تو ظاہر بات ہے بلکل شروع میں اسی کے نظریاتی جب تیشہ پڑ رہا ہے اس کی نظریات پر تو وہ نظام جو ہے اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری جڑ یہی ہے اس جڑ کے اوپر اگر تیشہ پڑ رہا ہے تو میری جڑیں کٹ رہی ہیں تو میری جڑیں کٹنے کا اس پر ظاہر بات ہے کہ اس کا رد عمل ہوگا مجنون ہے پاگل ہے دماغ قراب ہو گیا ہے شائر ہے ساہر ہے پہلا رد عمل جو ہوتا ہے وہ یہ چٹکیوں میں گڑانے کا کہ معلوم ہو کہ بس ایسے ہی ہنسی مذاق میں گڑا دو بعد میں معلوم ہے کہ نہیں یہ تو بات پہنچ رہی ہے ہمارے نوجوان ان کے گر جمع ہو رہے ہیں اور یہ کہ ہمارے غلاموں کا طبقہ یہ تو یوں سمجھئے گویا کہ بارود خانے تک سنگاری پہنچ رہی ہے وہ طبقہ جو ہم نے بلکل انکوں کے ہیوانوں کی سطح پر رکھا ہوا ہے بھیڑوں بکریوں کی طرح ہماری ملکیت ہے جو چاہیں ہم ان کے ساتھ کرو دیں اور وہ اپنی قسمت پر قانے ہیں سابر و شاکریں بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر کہیں یہ دعوت ان کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ تو بارود خانے کی طریقے سے اس میں تو ایکسپلوشن ہو جائے گا اب اس میں صبر و مسابرت اور اس کے بار اس کے مراحل آئے تو یہ بہت اندہ ایک اس کی تعبیر ہے کہ مصمت عمل تو ہی صرف یہ افراد کو بدلنا ہے اگر کوئی خلا ہوتا کوئی اور نظام نہ ہوتا کوئی اور چیز نہ ہوتی تو اس کی یہ عمل چلتا رہتا ہے لیکن چکے نظام تو ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی نظام ہے وہ کوئی سرمایہ داران نظام ہے کوئی بادشاہت کا نظام ہے کوئی اور نظام ہے کوئی نہ کوئی نظام تو موجود ہے فیوڈل سسٹم ہے جو بھی ہے اس نظام کو جب وہ خطرہ محسوس ہوگا نظام کوہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ اپنی قوتیں مجتمع کرو ریٹیلیٹ کرو تب جو ہے وہ سارے تصادم کے ملائی لاتے ہیں تو یہ جملہ پڑھ لیجئے مادے رہنا چاہیے کہ آن حضور کا اصل ایجابی اور مصبت عمل صرف اور صرف تلابتیں آیات و تسکیہ و تعلیم و کتاب و حکمت تھا تصادم و کشمکش کی وہ ساری صورتیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اصلاً مظہر ہیں اس رد عمل کا جو ایک غلط نظام فکر و عمل کی جانب سے دعوت حق کے جواب میں پیش آنا لازمی ہے تاہم اصل عمل اور رد عمل کے تداروب کے لیے اختیار کی جانے والی تدابیر کے بابین فرق و امتیاز نہ کرنا بڑی نہ سمجھی کتاب الہی اور اس کے معلم کی ذات اقدس کی عظمت تو ظاہر ہے کہ بیان تو کجا تخیل و اجراک کی گرفت میں بھی نہیں آسکتی موجودہ دور میں تو ایک عام انسان کی تصنیف کا یہ اجاز نگاہوں کے سامنے ہے کہ روح زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر جو نظام قائم ہے وہ سب اس کے ظہور و بروز کے سوا اور کچھ نہیں غالباً اسی لئے علامہ اقمال مرہوم نے مارس کے بارے میں کہا تھا کہ نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ داس کیپیٹال یہ ایک کتاب ہی تو تھی نا اور کیا تھی ایک یہودی کی تصنیف یا آپ دو افراد کی کہہ سکتے ہیں جوائنٹ پروڈکشن لیکن اس کتاب نے کیا کچھ انقلاب کر کے دکھا دیا اس کتاب نے پوزیس کیا ایک نیا نقطہ نظر دیا تاریخ کی ایک نئی تعبیر دی ایک پورا فلسفہ عمرانیات کا جدلی مادیت جو ہے الیکٹیکل میٹریلیزم کا پوری کائنات کی ایک توجیح کی میٹریل اب اس کے نتیجے میں جو ہے جو لوگ پوزیس ہو گئے اس سے اب ان لوگوں نے انقلاب ارپا کیا تو یہ کتاب ہی کا تو ظہور ہے نا اب اس سے قیاس کر لیجے کہ کتاب ایک انسان کی اور اس کے یہ نتائج کتاب اللہ کی اور اس کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ کہ قیاس کنز گلستان من بہار مرا در حقیقت یہ سارا اتکام آلہ انقلاب قرآن اور اسی کے گرد گھوم رہا ہے تلاوت آیات تسکیہ اور تعلیم کتاب وہ حکمت کا عمل یہ گویا کہ ان من نٹشل یہ ہے منحج انقلاب نبی اساسی اعتبار سے اب آئیے تلاوت آیات اس اجمال کی تفصیل قرآن حکیم کے طول و عرض میں تانے بانے کے معنی بنی ہوئی ہے چنانچہ کار نبوت و رسالت کی تکمیل اور فرائض دعوت و تبرید کے جتنے پہلو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان سب کا مبنع و مدار اور مرکز و محور خود قرآن حکیم ہی کو قرار دیا گیا ہے اس زمن میں توالت کے خوف کے باوجود چند اشارات ضروری ہیں یہاں پھر وہ اسطلاحات آئیں گی جو ہم نے پہلے چپٹر میں پڑھیں تھی نبوت کا بلیادی کام کیا ہے انذار تبشیر تذکیر یہ تمام جو الفاظ مہا استعمال ہوئے تھے دعوت تبلیغ ان سب کے لئے اب آیات کوٹ کر رہے ہیں یہاں پر جسے معلوم ہو کہ ان تمام چیزوں کا آلہ ذریعہ مرکز محور مدار مبنع مدار اور مبنع میں کیا فرق ہے مبنع مبنع بنیاد مبنع کیا ہے اسم اسم ظرف ہے ظرف مکام جس میں ظرف ہے مبنع جس پر بنا رکھی گئی مدار دورہ دور جو ہے جس کے گھومتی کوئی شایئے مبنع اور مدار مرکز اور محور اس سے آپ کی اپنی مقابلری بہت بڑھ جانی چاہیے اس کتاب کو اچھی طرح آپ پڑھ لیں سمجھ کر ایک ایک لس پر غور کر لیں آپ دیکھئے قرآن حکیم کی روح سے انبیاء اور رسل کے فرائض میں سب سے زیادہ اساسی فریضہ انذار و تبشیر کا یا پڑھ چکے پہلے چپٹر میں چنانچہ سورت النساء میں بہت سے انبیاء اور رسل کا ذکر کر کے فرمایا رسلم مبشرین و منظرین لیاللہ یکون للناس اللہ حجتن بعد الرسل و قان اللہ عزیزا حکیمہ یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں اسی طرح سورت القحف میں بطور کلیہ اشاعت فرمایا وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین اور سورہ بنی اسلائیل میں تعین کے ساتھ آن حضور کو خطاب کر کے فرمایا وما رسلناک اللہ مبشرم و نظیرہ اب یہ تین میں نے آیات صرف کوٹ کی ہیں کہ بیسک استلاحات انذار و تبشیر ہیں اب دیکھئے قرآن مجید میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی انذار فرمائیے قرآن کے ذریعے تبشیر فرمائیے قرآن کے ذریعے اب دیکھئے کہ از نوہ قرآن اس انذار و تبشیر کا مبنہ و مدار خود قرآن حکیم ہی ہے سورہ بنی اسلائیل میں فرمایا انہاد القرآن يہدی للتیہ اقوم ویبشر المؤمنین اللذین یعملون الصالحات انہ لہم اجرا کبیرا وانہ اللذین لا یمنون بالآخرة اعتدنا لہم عذابا علیما تبشیر قرآن کرتا ہے سورة القحف کا آغاد مبارک الفاظ سے ہوا علا عبده الكتاب ولم يجعل لہو عمجا قیمن لینزر بعصا شدیدا مل دنہو ویبشر المؤمنین اللذین یعملون الصالحات انہ لہم اجرا حسنا یہاں انذار بھی آگیا قرآن انذار کرتا ہے قرآن کفیر کرتا ہے اور سورہ مریم کے اختیام پر فرمایا یہ تین سورتیں اس ایک بار سے بڑی خوبصورت ہیں جن کے حوالے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہی ہے سورہ قحف اور اس کے فون بار سورہ مریم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِسَانِكَ سے مراد عربی زبان بھی ہو سکتی ہے حضور کی اپنی لسان مبارک بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے قرآن جو ہے لوگوں تک پہنچ رہا تھا ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے یہ بہی بہت اہم ہے یہاں آپ اس کے ذریعے سے بشارت دیں متقیوں کو اور اس کے ذریعے سے خبردار کریں جوڑالو لوگوں کو لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور سورة العنام میں فرمایا وَأُوْحِيَ إِلَيَّ حَذَ الْقُرْآنِ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ یہ قرآن میری جانے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ پہنچ جائے جسے بھی یہ پہنچ جائے اس کے دو ترجمہ کیے گئے میرے نزلیک صحیح تر ترجمہ وہی ہے جو زیادہ مفسرین نے کیا ہے کہ جسے بھی یہ پہنچ جائے اسے بھی گویا کہ میرا انذار پہنچ گیا جس تک قرآن پہنچ گیا اس تک میرا انذار پہنچ گیا لِأُنزِرَكُمْ بِهِ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اس کو بھی میں انذار کر دوں اس قرآن کے ذریعے سے جس تک بھی یہ قرآن پہنچ گیا لیکن بعض ذرات نے غالباً محمد اسلائی صاحب نے ترجمہ کیا جس تک یہ پہنچ جائے وہ دوسروں کا انذار کریں یعنی انہوں نے قیاس کیا ہے اس پر کے جس سورہ آخری حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَاتُ توبارہ کام ہے تم پہنچاؤ نمبر دو فرائض نبوت کے زمن میں قرآن حکیم کی دوسری اہم اسطلح تذکیر ہے اس زمن میں اس سے قطع نظر کہ قرآن خود اپنے آپ کو جا بجا از ذکر ذکرہ اور تذکرہ قرار دیتا ہے سورہ قاف کے آخر میں یہ سریح حکم بھی دے دیا گیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ گَعِ تذکیر کیجئے اے نبی قرآن کے ذریعے سے اسی طرح فرائض رسالت کے زیل میں قرآن حکیم کی ایک اہم اسطلح تبلیغ ہے چنانچہ اس کے زمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا بَلِّغْ مَا اُنزِلَ الْاِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُ سورة المائدہ آیت سٹھ سٹھ اے نبی پہچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور آپ نے اور حضور نے امت کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آَيَةً پہچا دو میری جانب سے خواہ قرآن کی ایک ہی آیت گویا کہ تبلیغ کا اصل موضوع قرآن مجید اور اس کی آیات بیانات کے سوا کچھ اور نہیں آیت کے لفظ کا اطلاع ظاہر بات ہے حدیث پر نہیں ہو سکتا آیت تو قرآن ہی کی ہوگی بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آَيَةً فَحْچَادُو میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت تو تبلیغ کا موضوع جو ہے وہ تو در حقیقت قرآن ہے اللہ نے حکم دیا جو کچھ ہم نے آپ پر نادل کیا اسے آپ پہنچا دیں آپ نے فرمایا میری جانب سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت غالباً اس سلسلے کی سب سے جامع اسطلاع دعوت ہے جس کے زمن میں سورة النحل میں یہ جامع ومانے ہدایت کی گئی اُدْعُ الٰى سَبِی لِرَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ الْمِّلَةِ عَسَنَ بُلَاؤا پِ رَبْ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ وَالْمَوْعِزَةِ حَسَنَةِ اور بیث و جدال کرو اس طور سے جو دہائے تندہ ہو اب غور فرمائیے کہ جیسے پہلے بیان کیا جا چکا حکمت بھی قرآنِ مجیدی کا ایک جزوے لائنفق ہے ذَالِكَ مِمَّا اَوْحَا اِلَيْكَ رَبَّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ ہم پہلے قوٹ کر چکے ہیں آیت اور موعِزَةِ حَسَنَةَ کا مصداقِ کامل بھی خود قرآنِ مجید ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ دعوت کا مرکز و محمر اور دعوت کا آلہ جو ہے وہ بھی قرآنی ہوگا اور خواب ملہدین ہو یا مشرقین یہود ہو یا نصارہ منکرین قیامت ہو یا مکذبین رسالت کافر ہو یا منافق ان سب کے ساتھ مفصل مباحثہ و مجادلہ بھی قرآن میں موجود ہیں گویا کہ دعوت اللہ یا دعوت اللہ سبیل رب کا اصل مبنع و مدار خود قرآنِ حکیم ہے الغرض یہ تفصیل و تشریح ہوئی تلاوت آیات کی کہ انذار ہو یا تبشیر تبلیغ ہو یا تذکیر اور مباحثہ ہو یا مجادلہ دعوت نبی کا مرکز و محمر ہے آیاتِ قرآنی اور یہ گویا کہ اس میگنٹ کے بانند ہے جس کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچا جائے گا جن میں کچھ بھی ہے اس میں کوئی فوراں آ جائے گا جس کا روغن جو ہے بہت شفاف ہے جیسے کہ سورہ نور میں آیا ہے یو قد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یقاد زیتہا یضیعو ولو لم تمسس ہو نار بھڑک اٹھنے کو بیتاب جیسے پیٹرول ہے آج کے دنیا میں وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت خضیت القبرہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ باقی یہ کہ کچھ کو وقت لگا دیر لگی کچھ غلاف تھے کچھ زنگ تھا اس کو اترنے میں وقت لگا لیکن اندر انسانیت زندہ تھی موجود تھی جس کے اندر بھی انسانیت زندہ تھی موجود تھی وہ غلاف اترتے گئے لیکن اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ لیکن جن کے اندر کا انسان مر چکا تھا جن کے اندر انسانیت جو ہے وہ دفن ہو چکی تھی غلاف اتنے مضبوط تھے کہ وہ اتر نہیں رہے تھے وہ آخری وقت نہیں مانے وہ اس درجے کو پہنچ گئے تذکیہ اب آئیے عمل تذکیہ کی جانب جس کے زمن میں افسوس ہے کہ قرآن کی ناقدری کا معاملہ امت مسلمہ نے آخری حدوں تک پہنچا دیا ہے ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت مجموعہ ہے فکر و عمل کا اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں میں مانا کہ گندم از گندم برویت جو سے جو کیا معنی گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو آپ جو بیجیں گے تو آپ سمجھیں کہ گندم پیدا ہو جائے گی تو یہ آپ کی توقع غلط ہے اس سے تو جو ہی برامد ہوگا اگر گندم چاہیے تو گندم کا بیج ڈالنا ہوگا کسی طریقے سے ایک نارمل انسان کا فکر اور اس کا عمل یہ آپس میں متعلق ہوتے ہیں میں نے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا نارمل اب نارمل بھی ہو سکتے ہیں انسان مثلا یہ کہ فالج گر گیا ہے ہاتھ بالکل صحیح نظر آ رہا ہے ہاتھ میں کوئی خرابی نہیں ہے سرکولیشن ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو آرڈر یہاں سے پاس ہوتا تھا کہ ہاتھ کو ہلاو اوپر کرو نیچے کرو وہ اندر سے وہ نرس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں لہٰذا وہ یہ ادھر سے حکم جو ہے وہ دباس سے نکل رہا ہے بہت زیرا یہ فالج ہے اسی طریقے سے انسانی شخصیت ایسی مریض بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کچھ کرنا چاہے لیکن نہ کر پائے عادتوں میں اس درجے مجبور ہو چکا ہو مزمحل ہو چکا ہو اس کے قوت ارادی اتنی کمزور ہو چکی ہو کہ لاکھ نکلنا چاہے نہ نکل پائے یہ ہوگی مریض شخصیت ان کے لیے بھی ایک علیہ دا سے ذہن میں کھاتا کھول لیجئے گا بعد میں بات کریں گے نورمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو سوچ ہوگی اس کے مطابق امن ہوگا اگر یہاں واقعی سوچ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہے تو کیسے ممکن ہے کہ عمل اس سے متاثر نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ انسان پھوک پھوک کر قدم نہ رکھے نمکن ہے اگر ہے اگر آپ کی فکر اور عمل میں تضاد ہو جائے گا لیکن اگر وہ واقعیتاً آپ کی فکر کا جز بن چکی ہے وہ شئے آپ کی سوچ کے اندر راسق ہو چکی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا اثر آپ کے عمل میں ظاہر نہ ہو ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت مجموعہ ہے فکر اور عمل کا اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں بئی معنی کہ گندم از گندم بروے جوز جو کہ مصداق غلط فکر غلط عمل ہی کو جنم دے سکتا ہے اور صحیح عمل کے لیے صحیح فکر لازمی اور لابدی ہے گویا اگر کسی انسان کے فکر کی تطہیر ہو جائے اور فاسد خیالات اور غلط اقار و نظریات کو بے خوب ان سے اکھار دیا جائے تو غیر صالح اعمال و ناقص عادات و اطوار آپ سے آپ پتھ جھڑ کے پتھوں کی طرح جھڑتے چلے جائیں اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ امریکہ میں تو یہ بہت نمائے نظر آتا ہے فال کا موسم جو ہے سارے پتھے کیسے گر جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے کبھی اس درخت کے اوپر کبھی کوئی ہری شے تھی نہیں لیکن پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے وہ بالکل ہریابل ہریابل ندد آنے لگتی ہے اگر کسی شخص کا عمل کوئی غلط ہے اس کا نتیجہ یہ کہ اس کی فکر میں کجیے سوچ غلط ہے اس کے نظریات میں خانی ہے اگر اس کی تصحیح کر دی جائے تو غلط عمل کو جو غزہ مل رہی تھی غلط فکر صرف کی جڑ کٹ گئی اب اسے غزہ نہیں مل رہی وہ عمل خود بخود پتھ جھڑ کے پتھوں کی طرح جھڑ جائے گا اسی کا نام تسکیہ ہے اور اگر صحیح فکر کی جڑے ذہن انسانی میں راسخ ہو جائیں تو اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کے برگوبارد برا تکلف از خود نمائی ہو جائیں گے اسی عمل یعنی فنومنن کو قرآن حکیم وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ یہ قرآن کی ایکسپریشنز ہیں يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ بھی قرار دیتا ہے وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ یہ صورة الفرقان کے آخرِ حقوبے آپ یہ آیت الفاظ یہ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دیتا ہے بھلائیوں سے پہلے شخصیت کے اندر جو بری عادات و عطوار تھیں برے خسائل تھے بری عارضویں تھیں بری ایمبیشنز تھیں ان کا تعلق تھا غلط فکر کے ساتھ غلط نظریات کے ساتھ آپ نے زندگی کو سمجھا تھا بس یہی زندگی ہے بابر بیشکوش کے عالم دوبارہ نہیں سو اگر اس کی جگہ کٹ گئی وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ فکر جو ہے وہ ابزائل ہو گئی اس کی جگہ پر ایک فکر جو ہے دوسرا آ گیا نہیں مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے عبدی زندگی وہ ہے آخرت ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے جواب نہیں کرنی یہ فکر آ گیا تو یبدل اللہ سیعاتہم حسنا بدل دیتا ہے اللہ یا بدل دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں سے یکفرانہم سیعاتہم اس کو دور کر دیتا ہے ان سے ان کی برائیوں کو اور یہی قرآن حکیم کا اصل فلسفہ تذکیہ ہے یعنی یہ کہ تذکیہ نفس کے لیے اضافی اور مصنوعی تدابیر نہ ضروری ہے نہ مفید مطلب بلکہ تذکیہ عمل لازمی نتیجہ ہے تطہیر فکر کا اور وہ فطری سمرہ ہے تلاوت آیات کا یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبی نابو علیہ السلام نے تو اس طلاحات اربعہ میں تذکیہ کا ذکر آخر میں کیا تھا لیکن قرآن مجید میں بقیہ تینوں مقامات پر اس کا ذکر تلاوت آیات کے فوراں بعد معن بعد ہوا ہے ترتیب کیوں مدل دیا اللہ نے جو میں نے کہا تھا کہ امپروومنٹ عمیمان نہیں پڑے گی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہے لیکن امپروومنٹ ہے اور اس کو ایک اور اعتبار سے سمجھ گیجئے تذکیہ اگر نہیں ہوا تو تعلیم کتاب و حکمت جو ہے وہ غلط نتائج پیدا کرے گی تذکیہ سے ہی وہ جو آج ہم نے حدیث پڑھی تھے نیت درست ہوگی اخلاص پیدا ہوگا اگر یہ کام ابھی ہوا ہی نہیں اور تعلیم کتاب و حکمت آپ نے کر دی تو وہ علامہ تو بن جائے گا لیکن وہ علماء سو میں اپنا مقام پیدا کرے گا اس لیے کہ اس کی نیت کی اصلاح تو ہوئی نہیں علم گربر تنزنی مارے بوت علم گربر دلزنی یارے بوت یہی علم ہے اگر اسے تن کے اوپر استعمال کرو گے تو یہ تمہارے یہ سامپ بن جائے گا سامپ کی طرح ڈسے گا قبر کے اندر اور یہی علم ہے اسے اگر دل کے اوپر لگاؤ گے اس کی اصلاح کرو گے اور وہاں نیت صحیح ہو جائے گی تو یہی تمہارا دوستوں کا یارے بوت یہی دوست ہو تو علم تو در حقیقت ایک عالی ہے لیماریہ بہی العلماء یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک حدیث ہے وہاں پڑھ لیں گے جب کتاب العلم پڑھ رہے جس شخص نے علم حاصل کیا صرف اس لیے کہ علماء کے پاس بیٹھ سکے یا یہ کہ کچھ گفتگو کر سکے یا یہ کہ کچھ لوگوں پر دعوست جمع سکے تو پھر یہ کہ اس کے لیے غالبا مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے فَلْيَتَ مَوْوَوْ مَقَدُهُ مِنَ النَّارِ کے الفاظ ہے یا کچھ اور ہے پھر اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لینا چاہیے بنا لینا چاہیے یہ علم جو ہے اس کے لیے کسی خیر کا نہیں شر کا ذریعہ بنے ہاں لیکن علم کا مقصد لِيَهُيَا بِهِ الْإِسْلَامِ وہ حدیث تو کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے کہ علم حاصل کر رہا ہے انسان کے اس سے اسلام کو زندہ کرے گا تو بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَضَتُ الْوَاحِدَةُ فِي الْجَلَّةُ تو اس کے اور انبیاء کے مابین جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق نہ جائے اگرچہ ابھی مرحلہ شروع نہیں ہوا ابھی تحصیل علم ہی میں تھا کہ موت آگئے کوئی پروانی جب اس کی نیت یہ تھی لِيُحْيَ يَبْهِ الْإِسْلَامِ مَنْ جَعَاهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْنُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيَ يَبْهِ الْإِسْلَامِ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَضَتُ الْوَاحِدَةُ فِي الْجَلَّةُ ایک طرح وہ مقام ہے تو اصل مسئلہ تو نیت کا ہے نیت ہے تذکیہ تذکیہ صحیح ہو جائے نیت صحیح ہوگی اور اس تذکیہ درحقیقت نتیجہ ہے تطہیر فکر تطہیر نظریات نظریات اور فکر اور سوچ عقائد ان سب کی تطہیر صحیح صحیح ہو جائے تو یہی درحقیقت تذکیہ کا نتیجہ تذکیہ نفس کے مضموع کے زمن میں ایک دوسری حقیقت بلا شبہ یہ بھی ہے کہ انسانی شخصیت میں فکر و عمل کے مابین ایک اور انصر جذبات کا بھی ہے اور ویسے تو ان کی اہمیت ہر انسان کی زندگی میں مسلم ہے لیکن خصوصاً وہ لوگ جن کا شعور پختہ نہیں ہوتا یا جو عقلاً بالغ نہیں ہوتے ان کی زندگیوں میں تو فیصلہ کون اہمیت انہی کو حاصل ہو جاتی ہے یہی سبب ہے کہ اس کا کہ قرآن دعوت کی اساس صرف حکمت ہی پر نہیں رکھتا مععضہ پر بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مععضہ حسرہ بھی قرار دیتا ہے اور شفاؤ لمافیس فضول بھی یہ حکمت جو ہے یعنی دو طرح کے انسان ہے ایک انسان وہ ہے کہ جن کے دل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان کے دماغ سے گزرنا پڑے گا آپ کو نہیں ریچ دیر ہارٹ ایکسیپ ٹھو دیر ہیڈز اس لیے کہ غلط افکار و نظریات کا تانہ بانہ اتنا ہے کہ وہ اس کے حسار کے اندر اس کا دل آیا ہوا آپ کو نہیں رہا آپ کو پیرس ٹھو دیٹ اس بیریئرز کو پیرس نہیں کریں گے تو پہنچ نہیں سکتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پیر ان کے ہاں کوئی نظریاتی معاملہ کوئی ایسے تصورات کوئی خیالات کچھ ہیں ہی نہیں اگر ہے تو کچھ غفلت سی ہے عدم توجہ کا معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر جذباتی لوگ ہیں آپ کو مطلب کرنے کے لیے ٹھو دیر ہارٹ معویزہ حسنہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کٹیگری میں آتی ہے وہ انٹیلیکچولز نہیں ہوتے معویزہ حسنہ جس کی شرط صرف یہ ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت خلوص کے ساتھ بات کہی گئی ہو دل سے نکلی ہو دل پر جا لگے گی ڈائریکٹ از دل خیزت بر دل ریزت دل پر سے اٹھی اور دل کے اوپر جا اتری لیکن یہ کن کے جن کے دلوں پر غلاف ان کے نظریات کا غلط نظریات و افکار کا نہیں ہے اگر یہ ہے تو آپ کو پیرس کرنا پڑے گا اور لوہا لوہے اسے ہی کٹا جا سکتا ہے اندالحدیدہ بالحدیدہ یفلہو تو اس حوالے سے آپ کو نظریاتی سطح پر حکمت سے کام لیتے ہوئے ان کے غلافوں کو پیرس کر کے ان کے دلوں تک پہنچنا ہے لیکن عام لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ مععزہ حسنہ لیکن قرآن اپنے آپ کو پہلے مععزہ حسنہ کہتا ہے اور پھر شفاؤن لمافی صدور عظیم اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اسی حوالے سے آ جائے گی یہ سورہ یونوس کی آیت نمبر ستاون ہے بہت اہم آیات میں سے دو آیات یہ ستاون اٹھاون وہاں چار انفاظ آئے ہیں اور ان کی بھی ایک ترتیب ہے پہلے دل نرم ہو تاکہ بات اندر اترے زمین کو آپ نے نرم کیا ہے تاکہ بارش جذب ہو ورنہ بارش کا پانچ چلے جائے گا پھر یہ کہ وہ اندر اترے گا تو پھر وہ اثر کرے گا جذب ہوگا اندر تو پھر تسکیہ نفس ہوگا اگر دوہ آپ نے پی ہے الٹی آگئی ہے تو ظاہر بات دوہ کا اثر کیسے ہوگا دوہ تو خون میں شامل ہوگی تب جا کے اس کے کچھ اثرات ہوں گے لہذا پہلے یہ ہے کہ دل کو نرم کرنے کے لیے مورزہ حسنہ پھر قرآن اس کے اندر جذب ہوگا تو اس کے اندر کے جو پھر بیماری ہے اس کا دور کرے گا پھر شفاہ علماء فس صدور بنے گا اور جب دل کا تسکیہ ہو جائے گا اب خودن ہدایت کا راستہ جو ہے جو رہنمائی سامنے آئے گی اب انسان اس کو اختیار کرے گا اور اس کا نتیجہ رحمت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو وہ چار الفاظ بھی بہت ترتیب کے ساتھ آئے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے یا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مذر ہے کہ اس نے تمہیں یہ قرآن عطا کیا ہے تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں مناؤ جشن مناؤ کہ اللہ نے قرآن جیسی دونت تمہیں عطا کی تسکیہ نفس کے ذمہ میں ایک دوسری حقیقت بلا شباہ یہ بھی ہے کہ انسانی شخصیت میں فکر و عمل کے مابین ایک اور انصر جذبات کا بھی ہے اور ویسے تو ان کی اہمیت ہر انسان کی زندگی میں مسلم ہے لیکن خصوصاً وہ لوگ جن کا شعور پختہ نہیں ہوتا یا جو عقلاً بالغ نہیں ہوتے ان کی زندگیوں میں تو فیصلہ کون اہمیت انہی کو حاصل ہوتی ہے یہی سبب ہے اس کا کہ قرآن دعوت کی اساس صرف حکمت ہی پر نہیں رکھتا بلکہ مععزت پر بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مععزہ حسنہ بھی قرار دیتا ہے وشفاؤنِ معافظ خدور بھی اس پسمندر میں دیکھئے کہ کس قدر افسوسناک ہے وہ صورتحال جس کا نقشہ لامہ اقبال نے ان اشار میں کھینچا ہے صوفی پشمینہ کوش حال مست صوفی پشمینہ کوش اونی لباس پہنے ہوئے یہ ابتدائی زمانے میں بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ تصوف بنا ہی صوف سے ہے کیونکہ پہلے زمانے کے صوفی جو تھے ابتدائی دور کے وہ اونی لباس پہنتے تھے تاکہ وہ سخت ہو اور چبھے جسم کو اور اس سے جسم کو تکلیف پہنچے عیضائے نفس پشمینہ کوش حال مست وہ حال میں اپنے مست ہے از شراب نغم قوال مست قوالی ہو رہی ہے اور اس میں مستی ہے اور حال آ رہا ہے آتش اس شیر عراقی دردلش آتش اس کے دل میں آگ بھر جاتی ہے عراقی کا یا حافظ کا یا جامی کا کوئی شیر سنتا ہے جس میں یہ صوفیانہ مضامین ہوتے ہیں عارفانہ مضامین ہے تو اس سے حال آ جاتا ہے درنمی سازد بقرآن محفلش لیکن اس کی محفل کو کوئی سازگاری قرآن کے ساتھ نہیں جبکہ مععضہ حسنہ قرآن کہتا ہے میں ہوں تسکیہ نفس کا ذریعہ میں ہوں اور شفاؤ لما فی صدور میں ہوں مجھے ایک طرف لگا دیا ہے یہ تو پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا عصال کر دو دوسروں کو پہنچا دو باقی یہ کہ دل کو گرم کرنا ہے اور تصوف کی اگر کوئی حرارت اور حلاوت حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے پھر قوالیاں ہیں اس کے لئے جامی اور حافظ اور عراقی ان کے اشعار ہیں اب ان سے سردھنو اور اس سے جو ہے وہ اپنے لئے اپنی روحانی غزہ حاصل کرو حالانکہ اگر جذبات کی جلا اور سوز و گداز اور کیف و سرور کی کیفیات مطلوب ہوں تو ان کا بھی سب سے بڑا منبا اور سرچشمہ خود قرآن مجید ہی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے ہواشیہ ترجمہ قرآن میں اپنے والد مرہوم کے یہ حد درجہ سادہ بگر پر تاثیر اشعار نقل کیے ہیں سنتے سنتے آو سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی پارا جس کے لہن سے تورے ہدا ہونے کو ہے وہ جو قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت میں آیا ہے کہ لَوَ انزلْنَا حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلَّ رَائِتَهُ خَاشْعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشْئِتِ اللَّهِ تو گویا کہ پہاڑ پھٹنے کو ہے حیفگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاشرن متصدعہ ہونے کو ہے اس زمن میں ذرا غور فرمائی اور داد دیجئے اس پر کہ نفس امارہ کی طوفان خیزیوں اور ابلیس لعین کی بسوستہ اندازیوں سے بچنے کے لیے کس قدر صحیح مشورہ دیا ہے اللامہ اقبال مرہوم نے کہ کشتنِ ابلیس کارِ مشکلست ذانتِ اوگم اندر آماقِ دلست خوشتر آباشد مسلمانش کنی کشتہِ شمشیرِ قرآنش کنی یہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں یہاں بھی ریکارڈ بھی ہو جائے دو احادیث کو اس اپنے ان دو اشار میں اللامہ اقبال نے سمو دیا ہے ایک حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْ دَمْ شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سرائط کر جائے کیسے ماریں گے جیسے کینسر ہے پورے جسم میں پھیل چکا اب آپریشن نہیں ہو سکتا لوکلائز کینسر تھا اس وقت تک اگر تشخیص ہو گئی ہوتی تو اسے نکال دیتے ہیں ایکسائز کر دیتے ہیں آپ تو بھی پھیل چکا جڑے سارے جسمیں کہاں کہاں لہذا اس کے لئے تو پھر کوئی چیز ایسی چاہیے جو پورے جسم میں سرائط کر جائے دوسری حدیث حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو کسی نے سوال کر لیا کہ کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے کہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے میں نے اسے اپنے تابع کر لیا ہے آپ ان دو حدیثوں کے مفہوم کو اقبار ان دو اشار میں لے آئے کشتنِ ابلیس کارے مشکل ہستے ابلیس کو ہلاک کر دینا تو بہت مشکل کام ہے ذاں کے ہوگم اندر آما کے دل ذاں کے کسی برات کے از آن کے اس وجہ سے کہ اس سبب سے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے دل ہی تو ہے نا جہاں سے دورانِ خون چل رہا ہے خوشترام آشد مسلمان اشکنی اپنے اس ابلیس کو مارو نہیں اسے مسلمان بنا لو اور مسلمان کیسے بناو کشتہِ شمشیرِ قرآن اشکنی جیسے یہ ابلیس تمہارے پورے وجود میں سرائط کر سکتا ہے قرآن بھی سرائط کر سکتا ہے اسے قرآن کے تریاق سے اس کو ہلاک کرو اگر یہ مسلمان بن جائے گا اس کا ہلاک ہو جانا اس معنی میں تو کشتہِ شمشیرِ قرآن اشکنی اب آئیے تیسری چیز تعلیمِ کتاب آن حضور کے طریقِ انقلاب میں تلاوتِ آیات اور تذکیہِ نفس کے بعد نمبر آتا ہے تعلیمِ کتاب کا جو اصلاً عبارت ہے شریعتِ اسلامی کے عوامرِ نواہی کی تعلیم اور احکامِ الہیہ کی تنفیذ سے کتاب کا لفظ کامل اس کے معنی بھی ہوگے لیکن ایک خاص مفہوم بھی ہے اس کا قرآن میں جیسے میں نے اس کیا نفس کا لفظ عام مفہوم میں بھی آتا ہے پورے وجود کو بھی ہم نفس کہیں گے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور یہ نفس جو ہے تم یہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْرَا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے احلو پورے وجود کے لیے نفس آ رہا ہے لیکن نفس جو ہے وہ آتا ہے پھر نفسِ امارہ کے لیے بھی وہ ایک خاص انسان کا حیوانی وجود جو ہے اس کا مول اس طرح کتاب پوری کتاب کو بھی حقیقت میں لفظِ کتاب جو ہے ان آیات میں جب میں آیات کا لفظ علیدہ آ گیا تسکیہ کا لفظ علیدہ آ گیا تو تیسری شئے کی تعبیر کے لیے لفظِ کتاب ہے وہ ہے عوامر اور نواہی دوز اینڈ ڈونٹس یہ کرو اور یہ نہ کرو کس کے لیے کتاب احکامِ شریعت اس لیے کہ قرآنِ حکیم میں لفظِ کتاب کا اطلاق بالعموم شریعت کے قواعد و ذوابط پر ہوا ہے یہاں تیزی کے ساتھ چند جو حوالے آئیں انہیں نوڑ کر لیجئے نماز تو اہلِ ایمان پر لکھ دی گئی شئے ہے کتاب موقوتہ وقت کی پابندی کے ساتھ یعنی فرضیت کے لیے کتاب کا لفظ آیا کسی شئے کا فرض ہونا کتابا اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی عدت ہے اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی بھی عدت ہے اب اس عدت کے قانون کو کتاب کہا گیا ہے جب تک کتاب کی مدت پوری نہ ہو جائے جب تک کہ کتاب اپنی پوری مدت تک نہ پہنچ جائے یعنی عدت کا قانون پورا نہ ہو جائے اس کے تقاضے پورے نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح ثانی نہیں ہو سکتا کوئی اشارے کنائے میں کوئی ارادہ ہو کوئی خواہش ہو بات پہنچا دی جائے یہ بات تو ہو سکتی ہے وہاں سورہ بقرہ میں ساری بحث آئی ہے وَلَا تَعْزِمُوا اُغْدَتًا نِکَاح نِکَاح کی گرہ کو باندھو نہیں حتی یبلغ الكتاب و عجلہ یہاں تک کہ شریعت کا وہ تقاضہ پورا ہو جائے قانون کا تقاضہ پورا ہو جائے اسی طرح قرآن مجید میں کسی شئے کی فرضیت و مشروعیت کے لیے بھی لفظیں کتبہ کتبہ کا لفظ بقصت استعمال ہوا ہے جیسے کتبہ علیکم السیام فرض کر دیا گیا ہے تم پر عوضہ رکھنا کتبہ علیکم القتال اب لازم کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کتبہ علیکم اذا حضر آہدکم الموت و انترک خیرن المسیح دکھ دیا گیا ہے لازم کر دیا گیا ہے تم پر کہ اگر تم کوئی مال چھوڑ کر جا رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص تو وسیعت کرے منافقین نے کہا تھا پروردگار یہ جنگ فرض کیوں کر دی ہم پر کتبتہ علیکم القتال اب یہ حوالے ہیں اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو گویا کہ کسی شئے کی فرضیت مشروعیت یہ گویا کہ استلاحاً اس لفظ کتاب کے معنی ہے واضح رہنا چاہیے کہ تلاوت آیات اور تذکیہ کے مراحل تہہ ہو جانے کے بعد ہی انسانی شخصیت کی زمین پورے طور پر تیار ہوتی ہے کہ اس میں شریعت کے عوامر و نواہی اور احکام الہی کے بیج بوئے جائیں اور بر و تقویٰ کی ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی کی صورت اختیار کر لے بس صورت دیگر فصل کا حصول در کنار بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے یہ بہت اونڈا تشبیح ہے آپ نے زمین تیار نہیں کی حل چلایا نہیں اور بیج ڈالائے اسے کیا حاصل ہوگا یہ بیج ہیں یہ کرو یا نہ کرو یہ بیج ہیں اس بیج کے لیے پہلے آپ نے شخصیت کو تیار کیا ہو دماغ میں جو غلط خیالات تھے انہیں زائل کیا ہو اس کے اندر ایمان پیدا کیا ہو کہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کا رسول ابو جے پہنچا رہا ہے یہ یقین اب آپ بتائیں گے کہ کروار کریں گے فورم کریں گے دلیل بھی نہیں مانگیں گے یہ دلیل کافی ہے کہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اب یقین ہو گیا اس حالت پر ایمان ہے پختہ تو اب وہ دلیل نہیں مانگیں گے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے انکرج نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ یہ جو بیج ہے یہ بھی تو سود کے معنی نہیں دے جواب نہیں دیا اللہ نے کچھ بھی کوئی اقلی جواب نہیں دیا اللہ نے حلال کیا ہے بیج کو حرام ٹھہرایا ہے ربا کو بات ختم تم یہ بتا تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں اگر دونوں کو مانتے ہو تو اب تمہیں کوئی چون و چرا کرنے کوئی حق حاصل نہیں ہے جس ہے کو حلال کیا ہے اس پر اقتفا کرو اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس سے اجتناب کرو سیری سیری بات اسی کو پھر عام جب وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تقاریر میں تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں اس طور سے کہ جو ہمارے بذرگ کہتے ہیں نماز پڑھو بھئی نماز پڑھو بھئی نماز پڑھو اب یہ اثر کیوں نہیں ہوتا اسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو یہ پڑھ رہا ہے کالج میں یونیورسٹی میں وہ اس سے اس کا اللہ پر ایمان دی رہا نہ وہی پر ایمان ہے اب یہ نماز کس بلا کا نام ہے وہ زیادہ شریف قسم کا ہوگا نوجوان تو وہ آنکھیں جکالے گا کچھ کرے گا کھسک جائے گا کوئی جواب نہیں دے گا اور ذرا کوئی جریق قسم کا ہوا تو وہ کہے گا ابھی کیا فائدہ کیا اس نماز کا کیا حاصل ہے یہ نماز پڑھنے والے جو ہے یہ مولوی ان کا کردار ایسا ہے ان کا یہ ہے پھر وہ جو باران اس کے پاس دلائل تو بہت سے ہوئی بجے کیا ہے یہ تو دیکھو کہ اس کا فکر ہے کیا وہ خدا کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا قرآن میں لکھا بھئی وہ قرآن کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اگر تو مانتا ہے تب تو یہ بات بڑی وزنی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اگر وہ جڑی نہیں زمین ہی نہیں کہاں مو رہے ہو کس جگہ کھیتی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو جب تک کہ وہ ذہن اور فکر کا تسکیہ نہ ہو اور پھر اس کے نتیجے میں وہ آپ سے آپ تسکیہ نفس نہ ہو اس وقت تک آپ بتاتے رہی ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو وہ جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرتا ہے اور اس کے بعد وہ بہ جاتا ہے اس پر کوئی اصل نہیں ہو تو فطری ترتیب یہی ہے واضح رہنا چاہیے کہ تلاوت آیات اور تسکیہ کے مراحل تہہ ہو جانے کے بعد ہی انسانی شخصیت کی زمین پورے طور پر تیار ہوتی ہے کہ اس میں شریعت کے عوامر و نواہی اور احکام الہی کے بیج بوئے جائیں اور وہ بر و تقویٰ کی لہلہاتی ہوئی کھیتی کی صورت اختیار کر لیں بس صورت دیگر فصل کا حصول تو در کنار بیج بیضائے ہو جاتا ہے یہی ہے سبب اس کا کہ قرآن مجید کا کتاب والا حصہ یہ نوٹ کیجئے کتاب والا حصہ یعنی اس کی وہ آیات اور صورتیں آیات و سور جن میں حلال و حرام کے تفصیلی احکام بیان ہوئے اس وقت نازل ہوا جب پورے پندرہ سال کی میند شاقہ کے نتیجے میں جس میں تمام تر توجہات تلاوت آیات اور تسکیہ پر برتقز نہیں تھی ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جو ان احکام کو قبول کرنے کی یہ تیار ہی نہیں بیتاب تھا یہی وجہ آپ سورہ بقرہ میں دیتے ہیں یسلونہ کا یسلونہ کا یسلونہ کا اب وہ خود بخود پوچھتے تھے اندر سے وہ زمین تیار ہو گئی ہے تسکیہ نفس ہو گیا ہے اب انہیں خود محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام تو کچھ اچھا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ شراب یسلونہ کا نیلخبر والمحصر یہ جو جوئے کا معاملہ یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا خود پوچھ رہے ہیں یسلونہ کا نیلخبر والمحصر اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں خود بخود سوالات پیدا بھی ہو رہے ہیں پیاس پیدا ہو چکی ہے اب پیاس میں پانی دیا جائے تو اس پانی کے قدر و قیمت کا حساس ہوتا ہے زمین تیار ہو چکی ہے اب بیج ڈالی ہے تو وہ برگوبار لائے گی اس کی سب سے نمائی درشہ مثال حرمت شراب کے معاملے میں ملتی ہے کہ ادھر حکم نازل ہوا ادھر شراب کے برطن توڑ ڈالے گئے اور پھر ان لوگوں نے کبھی شراب کا خیال تک دل میں نہ آنے دیا جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی اور پوری پوری عمرے پینے اور پلانے میں گزر گئی تھی یعنی عرب معاشرے میں جو جاہلی معاشرہ تھا شراب کا وہی مقام تھا جو آج کے مغربی معاشرے میں پینے کی اصل شہ تو مشروب تو اصل جو ہے وہ تو شراب ہے پانی تو دھونے ہونے کے کام کے لیے ہے باشنگ میڈیم ہے وہ پینے کی شہ تو نہیں پینے کی شہ جو ہے وہ تو درحقیق شراب یہی ان کے ہاں تھا کھانے کے ساتھ تو وہ شراب ہی سر ہوتی تھی جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اب ایک معاملہ جو ہوا جو امریکہ میں ہوا پروہیبیشن ایکٹ جو بھی جو آداد و شمار تھے فیکس ان فگرز شراب کے نشے میں دھت ہو کر کوئی شخص بک بیٹھا کھو بڑی بات نکل گئی اور وہ جو بہت 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 بڑے بڑے سپائی رنگز جو ہوتے ہیں ان میں ان عورتوں کو استعمال کرے جاتا ہے کہ وہ شرابیں پلائیں اور پھر جو کچھ وہ نشے میں آ کر نکل جاتی ہے جن کے موں سے سچی بات مستی میں تو مستی میں تو سچی باتیں نکل جائیں گی اور وہ پھر دشمنوں تک راست پہنچ جائیں گی سارا سٹیٹسٹکس جمع ہو گئے فیکس ان فگرز آ گئے اب شراب حرام کر دی گئی لیکن شراب چھوٹتی نہیں ہے موں سے یہ ظالم لگی ہوئی کیسے چھوٹے گی کیونکہ یہ انسانی قانون تھا فیکس ان فگرز پر اس کی بنیاد تھی ایکشن جو ہے پروہیبیشن ایکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا شراب قائم رہی اور اس کے برق سے کنٹراسٹ کہ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی ساری ساری عمر سے پیتے چلے آ رہے تھے انہوں نے شراب کا ایک حکم آیا اور ختم اس کے بلکل برقس معاملہ ہوا اس دور میں امریکہ ایسے تعلیم یافتر محذب و متمدن ملک میں جہاں پروہیبیشن ایکٹ کی دھجیاں بکھر کر رہ گئیں اور چھوٹتی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی ہوئی کہ آگے تمام سائنسی حقائق اور عاداد و شمار دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اب آخری چیزیں اسے آج ختم ہی کر لیجئے دو تین سفر رہ گئے ہیں انقلاب نبوی کے اساسی منحات کا نقطہ اروج کلائمکس ہے تعلیم حکمت حکمت اصلاً عبارت ہے انسانی عقل اور شعور کی پختگی کی اس سطح سے جہاں پہنچ کر احکام شریعت کے اسرار و رموز واضح ہو جاتے ہیں اور ان کی حکیمانہ غرض و غائط منکشف ہو جاتی ہے گویا احکام بے جان اور زبردستی کے ساتھ ٹھوسے ہوئے عوامر و نواہی نہیں رہتے بلکہ فکر و عمل کے ایک حد درجہ حکیمانہ نظام کے ایسے باہد دگر منظم و مربوط اجزاء کسیوں اختیار کر لیتے ہیں جن میں نہایت حسین توازن و توافق موجود ہو یاد ہوگا یہی اصل موضوع ہے فاتح دور حاضر امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی کی شورہ آفاق تعلیف حجت اللہ البالغہ کا اور یہی ہے وہ جن سے کمیاب جسے قرآن حکیم خیر کسیر قرار دیتا ہے بفہوائی آیت قرآنی یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کسیرا سورہ بقرہ آیت دو سو دتر اور یہ بات بھی بہت اتفاقی نہیں کہ خیر کسیر بھی نام ہے حضرت شاہ صاحب کی ایک حد درجہ پرہ حکمت تصلیف کا اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو گویا کہ خیر کسیر عطا کر دیا گیا گویا حکمت کی تحصیل ہر انسان کے بس کا روگ نہیں بلکہ یہ تعلیم و تربیت نبوی کا وہ درجہ تخصص ہے جس سے فیضیاب صرف وہی ہو سکتے ہیں جن کے نفوس میں علم کی ایک پیاس فطری طور پر موجود ہوتی ہے چنانچہ ان کے لیے زواہر پر اکتفا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور وہ حقائط باطنی کی تحقیق و تفتیش پر اسی طرح مجبور و مستر ہو جاتے ہیں جس طرح بھوکا تحصیل غزا پر اور پیاسا تلاش ماء پر تلاش آب پر اور قلیل ماہم ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں یہ ایمان کے بحث میں ہمیشہ میں یہ پوری تفصیل بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک گریٹ میجوریٹی آف پیپل جس معاشرے میں پیدا ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ مان رہے ہیں لوگ مان لیا چل پڑے لیکن یہ کہ ایک مائنیوٹ مائنوریٹی ہمیشہ ایسے لوگوں کی بھی موجود رہی ہے دنیا میں کہ جو صرف اس وجہ سے کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ باقی لوگ بھی مانتے ہیں انہی میں سے مثلا یہ گوتمبد ہے انہی میں سے سقراط انہی میں سے حضرت سلمان کہ وہ اپنے ماحول میں رہنے کے باوجود بہترین ہائیلی پلیسٹ جو بھی اب ظاہر بات ہے گوتمبد جو ہے کپ الوستو کا شہدادہ تھا حضرت ابراہیم بھی شہر عرم میں پیدا ہوئے تھے اور وہ باپ جو ہے وہ اس ہائرارکی کے اندر ایک اونچا مقام رکھتا تھا حضرت سلمان فارسی بھی جو ایران کے اندر آتش پرستی کا نظام تھا اس میں کوئی بڑا پریس تھا والد اس طریقے سے لے کے لیے کہ وہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا ان لوگوں میں علم کی ایک پیاس ہوتی ہے وہ حقائط کو جاننا چاہتے ہیں یہی لوگ پھر جب دین کے راستے پر آئیں گے تو دین کے بھی صرف احکام کے بارے میں ان کی اکتفاہ نہیں ہوگی بلکہ اس کی حکمتیں جاننا چاہیں گے تو حکمت اصل میں دو جگہ پر جیسے میں نے نفس کہا لیکن جزوی طور سے قرآن مجید کا احکام والا حصہ آیت الاحکام جو ہے وہ کتاب کا مصداق ہے اسی طرح ایک حکمت کلی ہے جو فلسفیانہ فکر ہے فلسفیانہ ارج ہے انسان کے اندر اس کائنات کے اصل حقائط کو تلاش کرنا ایک حکمت تفصیلی ہے کہ ہر حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے یہ گویا کہ یہ لازم نہیں ہے آپ کو حکمت معلوم ہو یا نہ ہو آپ کو عمل کرنا ہوگا یہ تو کتاب ہے یہ تو آپ پر لازم ہے یہ واجب ہے کتب آلے کو یہ فرض ہے یہ حرام ہے یہ لازم ہے یہ اسے آپ کو روک دیا گیا ہے یہ احکام ہے ماننے ہوگے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اگر سمجھ میں آ جائے اور وہ معلوم ہو کہ اس میں تو میری اپنی جو ہے بہتری پوشیدہ ہے اسی کے اندر اصل میں مسالے ہیں اسی میں معاشرتی بھلائی ہے اسی میں جو ہے ہماری تمدنی خیر جو ہے انہی کے اندر نظمر ہے تو اب ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا ورنہ یہ کہ وہ بابارہ لیکھ حکم تو ہے فی المنشتے والمک رہے مک رہے میں تو اس پر عمل ہو رہا ہے لیکن منشت کی کیفیت کب پیدا ہوگی نشات اور انشرا کب ہوگا جبکہ اس کی حکمت بھی واضح ہو جائے تو اس موضوع پر شاہ ولیاللہ دیلوی کتاب جو ہے اسرار الشریع شریعت کے مختلف جو احکام ہیں ان کی کیا ان کے پسے پردہ کیا کیا حکمت نے کار فرما ہے ان سے انہوں نے بحث کی ظاہر بات ہے ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اس زمن میں بھی اس خیال سے کہ حکمت سے لازمان قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز مراد ہے قرآن حکیم کے ساتھ ایک نادانستہ اور غیر شعوری سوئے زن کا امکان پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ حکمت تو قرآن کے رگ و پیمے سرائط کیے ہوئے ہیں اس لیے بھی کہ اس کی ایک مستقل صفت ہی حکیم ہے حکمت بھرا قرآن اور اس لیے بھی کہ اس کی شان یہ ہے کہ کتابن وحکمت آیاتو سم فسلت ملت الحکیم خبیر اب اس میں اصل میں سب سے بڑا بسلہ یہ ہو گیا ہے کہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے حکمت سے مراد سنت یا حدیث لے دی ہے اور ہمارے ہاں اہلِ حدیث صدرات جو ہے وہ سب اس آیت میں حکمت سے مراد حدیث یا سنت لے لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ بھی در حقیقت قرآن مجید کے اس اصل مفہوم و مدلول سے انحراب ہے اس سے الہاد ہے الہاد کے معنی تیڑا ہو جانا ہے حکمت حدیث میں بھی ہے حدیث اصل میں یوں کہ یہ کہ پورے قرآن کی مزید شرح ہے البتہ اس میں اگر کوئی شئے نہیں ہے کسی درجہ میں تو آیات والا پہلو نہیں ہے آیات کا معاملہ تو قرآن مجید دیمہ اتنی تفصیل کے ساتھ آگیا دلائل ہیں براہین ہیں آیات آفاقی آیات انفسی کی طرف اشارے ہیں کہ اس کی کوئی خاص ضرورت مزید نہیں تھی لیکن اس کے بعد تسکیہ ہے نفس کے زمن میں حضور کی تعلیمات نفس کے رضائل کیا ہیں نفس میں کیا کیا برائیاں اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے ازالے کے لیے کرنا چاہیے پھر یہ کہ اسی طریقے سے آپ نے احکام کی تفصیل دی ہے سب سے زیادہ حدیث کے اندر آپ کو تفصیل احکام ملتی ہے گویا کہ کتاب کا جو حصہ ہے قرآن کا اس کی وضاحت اس کی شرح حدیث کے اندر ہے اسی طرح حکمت جو ہے وہ بھی یقیناً حکمت قرآنی کی مزید تشریح و توضیح جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی ہے اس حوالے سے میں اس کو جزوی طور پر صحیح مال رہا ہوں لیکن یہ حکمت کو مستقل اس معلی میں مال لینا یہ میرے ندردیق صحیح نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں نے یہاں دلائل دیئے ہیں قرآن اپنے لئے مستقل صفت استعمال کرتا ہے کہ یہ حکیم حکمت بھرا قرآن کتاب اُحکمت آیا تو اور سب سے بڑھ کر ہم وہ جو ہے آیت پہلی کوٹ کر چکے ہیں ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکم تو بازائر بات ہے کہ لازمان خارج اس قرآن کوئی شئے نہیں ہے قرآن میں حکمت بھی ہے قرآن میں احکام بھی ہیں قرآن میں تسکیہ بھی ہیں قرآن میں آیات بھی ہیں کہ جو در حقیقت فکر کی تطہیر اور انسان کی سوچ اس کے غلط نظریات کو ختم کر کے ایمان کی بنیاد پر اس کے فکر کی تعمیر نوکتی ہیں تو یہ چاروں چیزیں در حقیقت قرآن مجید ہی کے اجزاء ہیں ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکم اور اس سلسلے میں بھی حق اٹھائیے اور وجد میں آئیے اللہ ما اقبال کے نشار پر اے کے می نازیب قرآن حکیم تاک جا در حجرہا باشی مقیم در جہاں اسرار بیرہ فاشکن نکتہ شر مبیرہ فاشکن یہ شعر آپ یاد کیجئے فارسی بھی آپ کو پڑھا رہے ہیں کوئی تھوڑی بہت کے نہیں تو مطلب فارغ کو تحصیل ہو چکے نا فارسی سے اے کے می نازیب قرآن حکیم اے وہ شخص کہ قرآن حکیم کے حامل ہونے پر تمہیں ناز ہے خود حضور نے فرمایا یا اہل القرآن یہ حدیث میں نے کورٹ کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق نامی کتاب چیمیں یا اہل القرآن اے قرآن والوں جیسے یا اہل القتاب تورات والے انجیل والے حضور نے ہمیں کہا یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن اے کے می نازیب قرآن حکیم تا کجا در حجرہا باشی مقیم کب تک اپنے حجروں میں بیٹھے رہو گے در جہاں اسرار دینہ فاش کن زمانے کے اندر اس دنیا میں بالفعل دین کے اسرار کو ظاہر کہو اسرار وہی حکمت اسرار الشریعہ شریعت کے اسرار اب ظاہر باتیں فاش کیسے ہوں گے اُن کا ایک مثال پیش کرو دنیا کے سامنے نظام قائم کر کے دکھاؤ احکام کی ایک عملی شکل نظر آئے اس کا ایک متوازن جو ہے خاکہ دنیا کے سامنے آئے ہر حکم جو ہے پھر وہاں پر معلوم ہوگا کہ جیسے ایک ہیرہ جڑا ہوا ہے ایک موتی صحیح جگہ پر ہے اور ورنہ یہ ہے کہ اگر اس کا وہ نظام نہیں ہے تو علیدہ علیدہ احکام جو ہے اس کے بارے میں آپ اعتراضات کریں گے شکوک و شبہات میں مرتلا ہو جائیں گے جب وہ مربوط ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس میں اس پائے کے اندر واقعی تنی یہ سراخ اس لیے کیے گئے تھے کہ پٹی نے اس میں آ کے فٹ ہونا ہے اور ایک سراخ نیچے اور ایک اوپر اسی لیے ہے کہ ادھر سے سیروہ آنا تھا ادھر سے باہی جانی تھی تو یہ ساری حکمتیں ورنہ کیا ہی حماقت ہے اگر سراخ کرنے ہی تھے تو دونوں ایک لیول پر کرنے تھے وہ تو ساری چیز جو ہے سمجھ میں آئے گی جبکہ وہ پورا ایک نظام جو چارپائی کا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اے کے مین آزیب قرآن حکیم در کجا در خجرہا باشی مقیم در جہاں اسرار دین را فاش کن لکتے شرے مبین را فاش کن افسوس ہے کہ ہمارے ارباب علم و فضل نے بہت کم توجہ دی قرآن حکیم کی ان اسطلاحات اربعہ پر جو قرآن مجید میں ایک نہ دو پورے چار مطبہ دورائی گئیں حالانکہ بلا سبب تقرار بظاہر کلام کا عیب شمار ہوتا ہے اور نہ قرآن حکیم کے منزل اور مرسل تبارک و تعالی نازل کرنے والا کون ہے اللہ مرسل کون ہے حضور مرسل ہیں بھیجے گئے ہیں اور مرسل کون ہے اللہ کے پاس زخیرہ الفاظ کی کمی تھی ناربی زبان کا دامن ہی اتنا تن تھا کہ ہر بار مختلف الفاظ نہ لائے جا سکتے اس عیادہ و تقرار کا سبب ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگرچہ ویسے تو قرآن مجید کا ہر ہر لفظ غالب کے شیر کا مصداق کامل و عتم ہے کہ گنجینہ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے لیکن ان استلاحات عربع کی حیثیت تو بالخصوص ایسی ہے کہ ان پر توجہات کو بالکل زیر ہر ہر لفظ مانی زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میخانہ کے مصداق مرتقص کر دیا جائے الغرض انقلاب نبوی کے تکمیلی مراحل تو وہی ہیں جو ہر انقلاب میں پائے جانے لازمی ہے یعنی دعوت و تنظیم تصادم و کشمکش ہجرت و انقطاع اور جہاد و قطال لیکن اس کا اساسی منحاج مشتمل ہے تلاوت آیات تسکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت پر جس کا برکد و محور ہے قرآن حکیم آپ اگر کسی ایک فرد کی زندگی میں بھی یہ انقلاب لانا چاہیں تو اس کے لئے ناغذیر ہے کہ پہلے آپ اس کے فکر کا جائزہ لیں اور تلاوت آیات کے ذریعے فاسد ارادوں اور غلط امنگوں اور خواہشات سے پاک کریں اس کے فکر کی ایمان باللہ ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت کی محکم اساسات پر اثر نو تعمیر کریں اور اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کر دیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غیر صالح اعمال اور غلط آدات و اتوار جھڑ کے پتوں کی طرح خود بخود جھڑ جائیں گے اور تب موضوع وقت آئے گا اس کا کہ شریعت کے عوامر و نواہی کی تلقین اسے کی جائے گویا اس کے وجود پر شریعت کا نفاظ عمل میں آ جائے پھر اگر وہ صاحب استعداد ہو تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر حکمت کی تحصیل کرے جس سے اصل انشراح صدر اور اتمنان قلب بھی حاصل ہو جائے گا اور اس کی شخصیت کے اس انقلاب کو تمکن اور استقلال بھی حاصل ہو جائے گا اصل میں یہ ہے وہ میند و مشکت جس کا سمرہ بیان ہوا آن حضور کے اس حکیمانہ قول میں جو آپ نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا تھا لَا اَيَّهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ اے علی اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخونتوں سے بڑھ کریں اور اگر آپ اس حفظ خان کو تیہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کی حالت وہی ہوگی جو ہمارے معاشرے میں ان بہت سے بڑے بڑھوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی نوجوان نسل کو حوالے تو اس ندام تعلیم کے کیا ہے جس کے بارے میں غلط نہیں کہا جس نے بھی کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے بے بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی رسو جی اور گلہ تو گھوٹ دیا اہلِ مدرسانِ تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ نتیجہ تن کسی کے ذہن پر برٹرین رسل سوار ہے اور کسی کے ساغت کوئی فرائٹ کا شہدائی ہے اور کوئی یوں یا ایڈلر یا میک نوگل کا کسی پر ڈاروین کا جالو چلا ہوا ہے کسی پر ہگر اور مارکس کا چنانتے خدا و آخرت اور وحی اور رسالت پر ایمان و یقین کے آثار کا کوسوں پتہ نہیں لیکن تلقین ہو رہی ہے نماز و روزے کی اور فرمائش و فہمائش ہو رہی ہے شائر دینی کے احترام کے بارے میں نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے کہ نوجوان اگر نسبتا شریف اور سعادت مند ہے تو نگاہیں نیچی کر لے اور آپ کی موجودگی میں احتراماً آپ کی خواہش بھی پوری کر دے لیکن اگر ذرا بیباک اور جری ہو تو صاف کے بیٹھے کہ چھوڑیے اببا جان یہ سب ڈھکوصلے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اس معاملے میں بس ایک نکتاب رہ گیا ہے کہ یہ تو ہے انفرادی تبدیلی ایک فرد کو بدلنے کے لیے بھی پہلے اس کے فکر کا تجزیہ تسکیہ اس کے قلب کا تسکیہ اب اس پر کتاب تعلیم کتاب یہ کرو یہ نہ کرو اور پھر صاحبِ اس پرداد ہے تو اس سے اگلا درجہ تخصص ہے یہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے فارغ تحصیل ہونے کے بعد کوئی تخصص في التفسیر و تخصص في الحدیث و تخصص في الفقہ کرے تو یہ تخصص ہے درجہ حکمت یہ سب کے لیے نہیں ہے مَن يُوتَ الْحِکْمَةَ فَقَدُوتِيَا خیرًا کثیرًا لیکن یہ ہے کہ اس کا اگلا نکتہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ایک فرد کا معاملہ ایسا ہی معاملہ ہے معاشرے کا ہیومن سوسائیٹی اس سوسائیٹی میں بھی ایک برین ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بلکل اسی مقام پر ہے جیسے ایک شخص کے انسان کے یہاں دماغ کی حیثیت ہے یہ برین ٹرسٹ کنورٹ ہوگا تو سوسائیٹی جو ہے وہ اس کے اندر انقلاب آئے گا ورنہ نہیں یہ وہ ہے مضمون کے جو اسلام کی نشت کے ثانی ہمیں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں صرف اس کا ایک حوالہ جو ہے اس معاملے میں انسانی معاشرہ یا انسانی حیث اجتماعیہ کا طرز عمل بھی بلکل ایک فرد واحد کے مانند ہوتا ہے ہر معاشرے میں قوم کا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جسے بالعموم ذہین اقلیت یعنی انٹیلیکچل مائنورٹی یا انٹیلیجنسیا یا برین ٹرسٹ قرار دیا جاتا ہے اور جن کی حیثیت جسد اجتماعی میں بلکل وہی ہوتی ہے جو فرد واحد کے جسم میں اس کے دماغ کی اگر کسی معاشرے میں اسلامی انقلاب لانا مطلوب ہو تو اولاً اس کے اس طبقے کو اپیل کرنا اور اس کے قلوب و ازہان کو نور ایمانی سے منور کرنا گویا اسے اسلام کے حق میں بلفعل کنورٹ کرنا ناغذیر ہے معاشرے قوم کے دوسرے طبقات کی حیثیت آزا و جوارے کی ہے جو قلب و ذہن کے بیدام غلام ہوتے ہیں اور ان سے صادر ہونے والے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں جو لوگ کسی معاشرے یا قوم کے اجتماعی فکر کی تطہیر اور اس کی سوچ کے دھارے کا رخ تبدیل کیے بغیر خواہش مند ہو کہ معاشرہ بحیثیت مجموع اسلام کو عملاً قمول کر لے ان کا خلوص و اخلاص اپنی اور نیک خواہشات تو تمنایں اپنے مقام پر لیکن عمر واقع کے اعتبار سے ان کی حالت بھی ان نیک مگر سادہ دل لوگوں سے کس طرح مختلف نہیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین